مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپسکرائب کریں مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپسکرائب کریں لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے لیکن جب آئے گی تو اس انداز سے آئے گی جو انداز ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے مجرم چاہے گا کہ کاش میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو اس عذاب میں ڈلوا دوں اور میری جان چھوٹ جائے حالانکہ باپ خود مشقت اٹھاتا ہے اور بیٹے کو مسئیبت سے بچاتا ہے اللہ نے باپ کی مثال دی ہے سورہ بلد میں اللہ نے کیا فرمایا باپ اور اولاد کی قسم کے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے یعنی باپ کی زندگی دیکھو جو اولاد کے لیے وہ ٹینچنیں اٹھاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان خوشیوں اور آرام والی زندگی نہیں ہے انسان کی تو اللہ نے باپ کی مثال دی ہے قرآن میں کہ جس کو یہ سمجھنا ہونا کہ انسان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات تو باپ کی زندگی دیکھ لیا کرو تو وہ باپ جو اپنی اولاد سے بے تہاشا محبت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ باپ یہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو بیٹے کا خاص ذکر کیا کہ عرب لوگ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو زیادہ محبت دیا کرتے تھے تو اس لئے اللہ نے الگ سے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ انسان یہ چاہے گا کہ میری جگہ اس عذاب میں میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے یعنی اگر یہ بھی possible ہوا کہ اللہ کہے ٹھیک ہے تو بجھا تیرا بیٹے کو آگ میں ڈال دیتا ہوں تو انسان کہے گا وہ چلا جائے میں بجھا ہوں تو آپ سوچیں کتنا سخت دن ہے اور کتنا ٹینشن والا دن انسانوں کے اوپر آنے والا ہے اگر اسے یہ آپشن دیا جائے کہ تو اپنی بیوی کو عذاب میں ڈال دے ہم تجھے بچا لیں گے تو وہ اپنی بے گناہ بیوی کو کہے گا کہ اس کو ڈال دو عذاب میں بیوی کی بھی اللہ نے مثال دی کیونکہ مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ بھی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے تو لطیفے بنے ہوئے ہیں میاں بیوی کے تنگ ہیں وہ صرف لطیفوں کی حد تک ہیں حقیقت میں تنگ کوئی بھی نہیں ہوتا وہ لطیفے ہیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں میاں بیوی گھر جا رہی ہے تو بڑا خوشی سے ناچ رہا ہوتا ہے وہ دو چار دن ہی ناچتا ہے اس کے بعد پھر یاد آتی ہے ہر ایک کو کیار واپس آ جائے ٹینٹین ہو رہی ہے جو رشتہ اللہ نے بنایا ہی مرد کے لیے ہو تو مرد اس کے وغیر رہ سکتا ہے رہ رہ تو اس کا مطلب آدمی نہیں ہے پھر وہ وہ آدمی نہیں ہے پھر اس لئے اللہ نے فرمایا اور میں بار بار کہتا ہوں قرآن زوجہ کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو صاحبہ کہتا ہے صاحبہ صاحبہ کسے کہتے ہیں ساتھ رہنے والی اب دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں بھی یوم یفر المرء من اخیہی انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا تو اللہ نے بھائی کو بھائی کہا رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے نا انسان اور جب ماں کا ذکر آیا تو ماں کہا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ بیوی کا ذکر آیا تو زوجہ کہنا چاہیے عربی میں بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے زوجہ لیکن اللہ نے فرمایا صاحبہ اپنے ساتھ رہنے والی تو اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا ہے وہ کیا ہے ساتھ رہنے والی اس کا مطلب جب آپ کی شادی ہو گئی تو جہاں جاؤ گے بیگم پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ اب چپک گئی ہے یہ نیچرل نہیں ہے کہ ایک ایک سال کے لیے انسان ملک سے بہار ہو یا کمانے جائے یا کسی بھی چاہے وہ تبلیغ کے لیے بھی جائے تو بیگم ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے میں تو تبلیغ کے لیے بھی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا شادی شدان کو بیگم کو لے کے جاؤ بھائی بیگم کو لے کے جاؤ صاحبہ جہاد میں بیگموں کو لے کے گئے ہیں ہاں جہاں جہاد میں فتح کی امید ہو شکست کی امید ہو تو بیگم ہاں سے گئی شکست کا خطرہ ہونا تو پھر گئی ہاں سے تو اب کچھ لوگ اس چکر میں بیگم کو جہاد پہ لے جائیں کہ چلو اس بہانے یہ پھر وہ پھر اس کی اپنا تعلقات ہے بھائی وہ جانے تو اللہ میاں نے جہاں بھی بیگم کا کہانہ یعنی ان دو آیتوں میں خاص طور پر تو اللہ نے کیا کہا صاحبتی ہی ساتھ رہنے والی جن کو اللہ نے وسائل دی ہیں وسائل نہیں ہیں نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ایک الگ بات ہے لیکن وسائل دی ہیں تو ہمیشہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ رکھو جان نہ چھڑاؤ غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جان چھڑاؤ اس مسئیبت سے یہ رکاوٹ بنے گی ایاشیوں میں نہ بھائی نہ اللہ نے آپ کو ایاشی کے لیے بیگمی دی ہے اس کو اپنا سمجھو بولو بھائی اللہ نے میرے لیے اس کو پیدا کیا میرے پاس اس کے علاوہ اپشن نہیں ہے میرے پاس ہے اس کے علاوہ چار ہیں کوئی اللہ کے دیئے میں تو آپ بھی وہ والا آتا ہے نہیں بیوی کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے تو آگے اللہ نے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا میں سوچتا ہوں قیامت کے دن انگریز کس سے دور بھاگے گا انگریز تو کہہ گا نہ تو میرے اببہ ہے جس سے میں دور بھاگوں نہ میری وائف ہے جس سے میں دور بھاگوں جب اببہ نے بھی شادی نہیں کی تھی تو ان کا بھائی بھی نہیں ہوگا پھر کیا خیال ہے تو گورا کہہ گا کہ میں بھاگ کے بھی کہاں جاؤں یہ بھی خاندانی لوگ ہیں جو ایک دوتھرے اس کو سے انکار کر رہے ہوں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نیچرل نہیں ہے رشتہ داری نہ ہونا یہ تو نیچر سے سو فیصد بغاوت ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ مجرم چاہے گا بیٹے کو آگ میں ڈال دو مجھے بچالو وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ بیوی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچالو وَأَخِيهِ بھائی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچالو وَفَصِيلَتِهِ وَأَخِيهِ میرا وہ خاندان جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانا دیا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا آپ کے خاندان کا آپ کو شلٹر آپ کی فیملی نے دیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا میرے خاندان کو ڈال دو جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانا دیا آگ میں ڈالنا ہے اس کو ڈال دو مجھے بچالو اس آگ سے وَفَصِيلَتِهِ لَتِي تُعُوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِ وہ کہے گا پوری دنیا کو آگ میں ڈال دو بھئی جن کے طرح نے پڑتا تھا نا دوست احباب باپ ماں بھائی بہن اولاد ساری دنیا خدا کے لیے ساری دنیا کو میرے بدلے میں آگ میں ڈال دو مجھے اس آگ میں مت ڈالو کیسا دن ہوگا اللہ کیا فرماتے ہیں کلہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا قرآن کا جو کلہ ہے نا یہ بہت جاندار ہوتا ہے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نو کلہ کا مطلب نو نہیں ہے کلہ کا مطلب it isn't possible یہ possible بلکہ اس سے بھی زیادہ powerful لفظ ہے یہ ہرگز نہیں it isn't possible کا مطلب تو یہ کہ ممکن نہیں ہے نا ممکن نہیں سے اوپر کا جملہ ہے ہرگز نہیں کلہ یہ نام ممکن ہے جرم تو نے کیا اور میں تیرے بدلے میں تیری بیوی کو آگ میں ڈال دوں تیرے بدلے میں تیرے باپ کو آگ میں ڈال دوں تیری ماں کو آگ میں ڈال دوں اللہ فرماتے ہیں کلہ ہرگز ایسا نہیں ہے انہا لوا جس آگ میں اب میں تجھے ڈالنے والا ہوں وہ بھڑکتی بھی آگئے انگارے والی آگئے نزاعتا لشوا نازع عربی میں کہتے ہیں کھیچنے والا آپ نے تیس میں پارے میں پڑھا نا وَنَّا زِعَاتِ غَرْقَ وہ فرشتے جو نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں جسم میں گھس کے کھیچتے ہیں وہ نزا عربی میں کھیچنے کو بولتے ہیں کہتے ہیں نزا کا وقت ہے کیا مطلب روح کھیچ رہی ہے تو نزا کہتے ہیں مبالغہ انگلیش میں ہوتا ہے نا ایک کمپیرٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹیو تو عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے نزا عطل شوہ اللہ فرماتے ہیں کھال کو ادھڑنے والی ایسی آگ ہے جو تیری کھال کو ادھڑ کر رکھ دے گی نزا عطل شوہ تدعو من ادبر وطولہ اللہ فرماتے ہیں یہ آگ ہر اشس کو دعوت دے گی جس نے اللہ کے حکام سے پیچھ پھیری اور جب اللہ کی آیتیں اس کو سنائی جاتی تھی تو وہ اپنی پشت کو پھیر لیا کرتا تھا آج آپ دیکھو آدمی ہر ایک کی بات سننے کیلئے تیار ہے کوئی بھی بات کی جائے نا صحت کے بارے میں بات کی جائے کان لگا کے سنتے ہیں اور کوئی صحت کا نیا نسخہ تو نہیں آیا آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ فیس بک پہ بھئی ارننگ کے طریقے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے نہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ہفتے میں آپ بھی تنی لاکھ روپے کما سکتے ہیں وہ تو اب لوگوں نے اس لئے سننا چھوڑ دی ہے کہ لوگوں نے کہا یہ اس طرح سے کما رہا ہے یعنی لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتائیں گے اس سے ارننگ کا طریقہ لوگوں کو آئے نہ آئے لیکن ہماری ارننگ مونیٹائزیشن سے شروع ہو جائے گی اس مہانے لوگ کلک کر کر کے ہماری ویڈیو تو دیکھیں گے نا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ارننگ کا طریقہ بتانا شروع کر دو لیکن جب اس میں بھی کمپیڈیشن ہوا زیادہ لوگ آگئے تو یہ طریقہ کیا ہو گیا اب لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے دو تین ٹاپک ایسے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں وائرل ہوتے ہیں ایک آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتا دو دے تنادن دوسرا آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتاؤ دے دا نادن دبا کے چلتا ہے تیسرا یہ تیسے نمبر پہ زیادہ چلتی ہیں یہ بھی قوم کی ہماقت دیکھو آپ جو چیز سب سے زیادہ چلنی چاہیے تھی وہ سب سے ویورز ڈاکٹروں کے چینل پہ بہت کم دیکھیں میں نے کیونکہ تمیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے بھلے توند نکلی لی ہو لوگ کہتے ہیں دولت آئے بھلے شگر کے مریض بن کے مر جائے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ڈپریشن ختم ہو بھلے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور ہارٹ ایٹیک سے مر جائیں یہ قوم کی منٹل لیول کی بات کر رہا ہوں میں یہ ہی ہوتا ہے نا دماغ کی در ہی ہوتا ہے نا اشارہ سے غلط تو نہیں کر رہا نا تو سب سے زیادہ چلتا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ کیسے غور سے سنیں گے دوسرے نمبر چلتا ہے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ آج کل جو موٹیویشنل سپیکرز دنیا میں آ رہے ہیں زیادہ تر آپ کو کیا بتا رہے ہیں ٹینشن سے نکالنے کے طریقے اور تیسے نمبر پہ چلتی ہیں میڈیکل سائنس کی باتیں سب سے کم چلتی ہے مذہب کی بات سب سے کم چلتی ہے آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کے چینل پہ تو اتنی ویورز آ رہے ہوتے ہیں ایک دو دو تین تین گھنڈے کا بیان لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں بھائی کمپیئر کرو نا اگر دوسری چیزوں سے تو پھر وہ بہت کم ہیں اور وہ اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ اندھوں میں کانا را جا بڑے بڑے علماء یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں وہ تو بچارے مدرسوں میں پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں تو ہم تو آ گئے تو اس لیے پھیل گئے ہیں ورنہ تو ہم سے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے اللہ میں پڑھے ہوئے ہیں دن کے پاس علم اتنا اور تقویہ للہیت وہ سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہوگا وہی چک پائرہ لوگا نا نہیں آئی میرا خیال باز سمجھ میں تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے بہت کم ٹائم ہے اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی کس شخص کو ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ تو اللہ میں یہ نہیں جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوئے کہ تجھے انوائٹ کرنا ہے کس کس کو انوائٹ کرنا ہے جو بھی اللہ کی دعوت سے مو مڑے گا اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا علم حاصل کرنے کا جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے اس سے آپ اس سے آپ ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے ایک دم چینل پہ آئے گا اڑے بھئی کیا بتا رہے ہیں بھئی دیکھیں تو صحیح ہر چیز کے لیے ٹائم ہے مگر جس خالق نے بنایا جس نے پیدا کیا وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے پیدا کی اپنے لیے پیدا کیا تم مجھے بھول گئے آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے اس کا سب سے بڑا نقصان پتا ہے کیا ہوگا دیکھو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے ڈپریشن دور کرنا پیسہ بھی کیوں کمانا چاہتا ہے خوشیاں ملے نا اس کو صحت بھی کیوں کمانا چاہتا ہے بولو نا تکلیفوں سے بچے تو اصل تو سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس ہے نا ڈپریشن ہے اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں میں نے مدرسوں میں کتنا ٹائم گزارا علماء صلحہ کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا جب میں مدرسے سے باہر آیا ہوں عوام میں گھلا ملاؤں تو مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی ٹوپک ہے نہیں آئی میرے خالے بات سونا یہ بھی ایک ٹوپک ہے جس پر باتیں ہوتی ہیں حالانکہ مجھے یہ پتا تھا میڈیکل سائنس بھی ایک ٹوپک ہے پیسہ کیسے کمائے جاتا ہے یہ بھی ایک ٹوپک ہے آپ کو کن کن شعبوں میں جانا چاہیے کون کون سا یونیورسیوں میں شعبیں ہیں کہاں کہاں آپ اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں یہ بہت بڑا ٹوپک ہے ہم جب انٹر کر رہے تھے تو یہ ٹوپک کی ٹوپک تھا یہ جب ہم مدرسے میں آٹھ سال گزارے ہم نے اس کے بعد دور اہدیت استخصص پھر علماء کے ساتھ رہے پھر تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں ڈپریشن ٹوپک ہی نہیں تھا یہ تو اب جا کے سوشل میڈیا اتنا عام ہوگئے تو میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا کے لئے پا رہا ہوتا ہے کوئی موٹیویشن سپیکر بتا ہے اسٹریس سے ایسے نکلتے ہیں میں کہاں کیوں ڈپریشن سے نکال رہے ہو کیوں اسٹریس سے نکال رہے ہو لوگوں کیا مسئلہ کیا ہوگی ان کے ساتھ تو خیال آیا کہ یار میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ دیندار آدمی کا ٹوپک ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے یہ ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے ہیں یہ ان کے مسائل ہیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے جیسے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ انگریز کا ٹوپک ہے آپ وہاں جائیں امریکہ میں بتائیں ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے بیگم کو ایسے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے وہ کہا گا کیا باتیں کر رہا ہے بھائی اور میں وہاں پچیس سال کے لڑکوں کو یہ سمجھانا شروع کر دوں تیس سال کے لوڈے لپاڑوں کو دیکھو ٹیکنالوجی کے حساب سے چلنا چاہیے یہ ہمارے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے اس کو سمجھتے ہیں پریزگاری جنریٹر اسٹینڈ بائی ہونے چاہیے کہ لائٹ جائے اور جنریٹر آٹومیٹیکلی آن ہو جائے کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں میں سہولت کتنی ہو جاتی ہے لیکن دیندار لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے دیسی پن ہس سے زیادہ ہے اگر دیسی پن ہی رکھنا ہے تو پھر مومبتیاں جلا کے بیان کرو نا میرے پاس چابیوں کے گچھے جمع ہو گئے تھے میں نے اس گھر میں سارے جو فنگر پرنٹ والے لوک لگا دیئے لوگ کو اتراز کر رہے ہیں بہت ایڈوانس جانے کی ہوئی اس میں کونسی ایسی بات ہے چابی گم جاتی ہے چابی نقلی بن جاتی ہے چابیوں کے گچھے لے کے گھومتے رہو جے میں ہلتی رہے ہیں آدمی کی تو تھوڑا سا دو چار ہزار روپے زیادہ خرش کر لو بار بار چابی بھی تو بنوانی پڑتی ہے تالے بھی تو بنوانے پڑتے ہیں تھوڑا سا بہت آرام سے لگ جاتے ہیں یہ والی تالے ہیں اور کتنی سہولت ہو جاتی گئے ٹھک کر کے گھولا نگل لیے جس کو چاہو گے اس کا انگوٹھا لگ جائے گا دیندار لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اگر ٹیکنالوجی کا پہلے سے پہلے استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ شاید ہم جنت میں لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے تو یہ غلط سوچ ہے آپ آگے نکل جاؤ پہلے وہ کام کر لو جو میں تو بہت سوچتا رہتا ہوں ابھی تو میں مرگیاں میں بھی سوچتا ہوں یہ والا انگوٹھا لگا ہوں وہاں پہ جا کے تیدھی تیبات تو جیپنیز کی خاصیت ہی ہے میں نے جاپان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا ایک دفعہ تو میں جب ان کی ایمبیسی میں گیا ہوں تو ان کو سسٹم دیکھ کے میں حیران ہو گیا میں نے کہا جاپان جاپان ہی ہے میرے بھائی اس کا کوئی مقابلہ ایسا سسٹیمیٹک ہے نا ٹک 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 کر کے آپ جاؤ آٹومنٹیکلی ہوں جاؤ آگے اندھیرہ ہے اگلے بندے کو آپ نظر آ رہے آپ کو اگلہ نظر نہیں آ رہا کیوں کام سے کام رکھو تو ہماری داڑی موچھے دیکھ کے تجھے کیا چاہیے اس سے بحث کریں گے لوگ ایساس اب میں اس پہ بیان کروں گا تو سارا بیان ادھر نکل جائے گا تو اپنے آپ کو ہمیں ہر چیز میں سسٹیمیٹک کرنے کی ضرورت ہے یہ چیز میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ میں دیکھی ہے میں 1993 میں ان کے پاس گیا تھا اتنے بڑے بزرگ دار علم کرنگی میں کئی سال بخاری پڑھائی انہوں نے وہاں میں کیا تو ہر چیز سسٹیمیٹک تھی میں نے کہا رہے یہ اتنے ایڈوانس ٹائپ کے مولانا صاحب ہر چیز ایسی سسٹیمیٹک ہے اور زبردست حساب سے چل رہا ہے پورا ایک سسٹم بنا ہوا تو ہر چیز کا تمہیں حیران ہوئے مولانا ہیں اور آگے جا رہے ہیں یعنی لوگوں سے آگے جا رہے تھے وہ خیر تو کیا بات کر رہا تھا میں جو اصل بات چلی تھی ہاں تو میں بتاؤ اب میں جاؤں انگریزوں کو میں سمجھانا شروع کر دوں تیس سال کی عمر کے سارے گوروں کو جمع کروں دیکھو وائف اور ساسسر کو ایسے نمٹا جاتا ہے سالیں کے ساتھ ایسے بات کی جاتا اب تمہارا سالہ گھر میں آئے کرے تو سموسے کا پوچھا کرو اس کو یہ مینرز ہوتے ہیں سالیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے کزن گورا کہہ گا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے ہی نہیں کیا بات کر رہے ہو تم سالی بیوی کیا باتیں کر رہے ہو اس کا تو یہ کہ ٹاپک ہے ڈپریشن اور پیسہ کیسے کمائے جاتا ہے یہ میڈیکل سائنس ہوگا تو دینداروں کا ڈپریشن ٹاپک ہے ہی نہیں آج بھی ایک صحافی کا کلپ آیا میرے سامنے وہ لوگوں کو اس ٹیس اور ڈپریشن سے نگلنے کا بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے نیچے کچھ لوگوں نے اپریشیڈ کے بعد کچھ نے تباہ کے گالیاں دی بھی تھی ہماری قوم کو تمیز ومیز ہے نہیں حالی کہ باتیں اچھی کر رہے تھے وہ قوم جو ہے نیچ ڈپریشن میں آئی بھی ہے تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس فیلحال ڈپریشن سے نگلنے کا یہی آپشن ہے کہ آپ کو گالیاں دے کے ہم اپنے دماغ کو سغون میں لے کر آئے ہیں یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے اجات کیا وہ حالی کہ اس نے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ہے بڑھتی ہے تو یہ خوب سمجھ لو یہ جو ڈپریشن اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپیک نہیں ہیں کیوں بھائی ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس سبر ہی ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے دنیا مصافر خانا ہے مر جانا ہے غم ہوگا سبر کریں گے قیامت میں عجر ملے گا سبر نہیں کریں گے تو نیکی ہیں کیا کریں گے بھائی برباد کریں گے اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے اللہ نے پہلے بتا دیا it isn't possible یہ آپ کے لئے ممکن نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیئے دو اصول کہ there are two types of depression depression کی کتنی قسمیں ہیں tensionوں کی دو قسمیں ہیں number 1 وہ tension tension جو آپ کی پیدا کردہ ہے number 2 وہ tension جو آپ کی طرف سے نہیں ہے کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے آپ کی ہماقتوں سے جو tension آ رہی ہے اس میں آپ کو tension بھی زیادہ ہوگی ثواب بھی نہیں ملے گا اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے اور ایک tension وہ ہے کہ آپ کی life صحیح fit fat چل رہی ہے اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں tension ہے بھائی آپ نہاں دو کہ گھر سے باہر نکلے time پہ جانے کے لیے traffic کے قوانین کو بھی follow کر رہے ہو helmet بھی بائیک میں آپ نے لگایا آپ پیچھے ٹرک والے نے چرس پیوی تھی آپ کے اوپر آپ کی ٹانگیں ٹوڑ گئی اب یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے تو ایک کانٹا بھی چوبے گا نا اللہ کی طرف سے اس پہ بھی گناہ ماف ہوگا آپ کا یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں کتنی بڑی بڑی پریشان یاقوب علیہ السلام کا بیٹا کوئے میں ڈل گیا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی most wanted تھے بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فیرون اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا ایک اور tension آگئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے سارے پریشانی آ رہی تھیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی ہماقتوں سے آتی ہے جو اپنی ہماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی ہماقت سے کوئی tension آگئی آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ tension اللہ کی رحمت بن جائے گی نہیں ہے ہی بات میرا خیال ہے اب آپ پراتھے پھوڑ رہے تھے یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے اب آپ کو شگر ہو گئی اب آپ کو بیماری آنا شروع ہو گئی مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ یہ tension اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ کس کی طرف سے آپ کی اپنی بنائی کرتے ہیں اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑ آ رہے ہو رو رہے ہو اللہ مجھے ماف کر دے جو زیر میں دو لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں ماف کر دے اللہ مجھے ماف کر دے آئندہ نہیں کروں گا اللہ ماف کر دے گا اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری لیکن tension دور نہیں ہوگی کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے اللہ ماف کر دے گا اس کو گناہ کو لیکن جو اس کا دنیا میں side effect ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں لیکن اللہ اب کیا کر دے گا چونکہ توبہ کر لی ہے تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیلے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا پہلے عذاب بن کے آئی تھی اب کیا بن جائے گی رحمت بن جائے گی تکلیف میں چیخے گا چلائے گا گناہ ماف ہوں گے بشرتے کے اتنا چیخ کے یعنی tension نہ دینا شروع کرتے ہر وقت ہائے ہوئے ہائے ہوئے کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو کتنا آسان رکھ دیا نا بس یہ ہے depression کا اسلام میں بنیادی اصول اور بڑی بات کیا ہے مسافر خانہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے جب مسافر خانہ ہے دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی بس میں جا رہے ہو کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی تو پہلے چلا جائے گا کوئی station پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے station سے آ رہا ہوگا تو tension کس بات کی بھائی tension تو ختم ہو گئی نا پروگرام تو وڑ گیا ٹھیک ہے نا tension کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا وہ تو وڑ گیا اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں یہ میرا بھی topic نہیں ہے میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو tension نہیں ہوتی نا دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے بھی ان کو tension ہوتی ہے کیونکہ ایک tension اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا آپ کھربوں روپے کمالو آپ کے دل میں ایک لاشور میں خوف ہوگا مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کمارے ہیں نا ملینز ملینز سبسکرائبر ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملینز سبسکرائبر ہیں میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے میں نے کہا چلو enjoy enjoy کرو کہتے ہیں مجھے دھر لگا رہتا ہے اگر میری زبان بند ہو گئی اگر میرا چینل کسی نے اڑا دیا اگر مجھے فالج ہو گیا مجھے ڈمکانہ ہو گیا مجھے فلانہ ہو گیا میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا یہ تو سوچا نا بم دھماکہ ہو گیا کیا خیال ہے بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانہ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے گاڑی ٹرک میں گزرے دی اور وہیں پر انہا لیلا ہو گیا بچارے کا تو اب جب یہ چلو وہ تو مری گیا جو نہیں مرے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے کروڑوں روپے عامدن تھی پتہ نہیں کیا ہوا یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی کیا ہو گیا روڑ پہ آ گیا وہ کسی بھی چیز میں سبات نہیں ہے اس دنیا میں ہر چیز میں ایک لاشور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ یوٹیوب کو چھوڑو آپ ویسے کمارے ہو اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کمارے ہو کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ اب یہ پروپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے انہوں نے کہا یار بیس سال سے پروپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں وہ بہت پیسہ بنا لیا رو رہے ہیں اب روڑ پہ آ گئے وہ کہہ رہے ہیں ساری پروپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تو ہر بزنس میں سو فیصد یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے یہ ایک لاشور میں اس کو خوف ستاتا ہے کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا اسی کو سیکسس اور کامیابی سمجھ رہا ہے تو بھائی اس کے پیچھے ایک سام بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے صحت بنا لی بہترین صحت بن گئی آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے تو نہیں ہوگی ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر صاحب جب کینسر کبھی کوئی سب میں نے سگرٹ بھی نہیں پی رہا میں ہے تو ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے جتنے کینسر کے مریض نے سارے بدپریزی تھوڑی کی تھی بہت سارے پریز والے تھے تو یہ لاشور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نہ تھکاتا رہے گا اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ میں برداشت کم ہوتی ہے آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے آپ کے اصحاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹینشنوں کی اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا سب سے پہلے ہم لگ رہے ہیں لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی قسم فینس کا تو کام ہے کیا کہنا ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر کبھی گوار آ جاتی ہے تصویریں سامنے تو میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کہ میرے دل چاہتے ہیں ان سے دم کرواؤں میں جا کے اتنی جھریان اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں میں تو پہچان نہیں پاتا بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں ان صاحب یہ وہ نہیں وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو یہ تو نانا کیا ہو گیا اس بچارے کو یار لیکن لوگ کرتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتے ہیں حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آرے فلم میں کیوں نہیں آرے فلم میں نہیں لگ رہے ویسے دریسن کل جدیدی مینس سے ابھی عربی کے ایک شعر ہے کہ اگر تُو چاہتا ہے کہ تُو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو یہ ممکن نہیں ہے اس نے کہا انسان کیا کپڑا اگر پرانا ہو کتنی اچھی کالیٹی کا کپڑا ہو کمپنیوں نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہوں مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ مجھے زیادہ کپڑوں پڑوں کا شوق نہیں ہے بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں لیکن وہ خراب نہ ہوں ایک دفعہ لے کے جان چھوڑ جائے اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں آپ کہہ سکتے ہو کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے تو بھئی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ تاکہ درزی کو ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلان آستین اس سے جان چھوڑ جائے یہ کہ دفعہ بنوا کے رکھ لو بھئی اب موت تک یہی پہننا ہے اور ایک کفن بنوا لوگ مر گئے تو یہ زندہ ہے تو یہ لیکن نہیں ہوتا بھائی جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خریلو تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ پرانا ہو گیا تو شاعر نے کہا کہ لئیسہ ثوب دریسن کل جدیدی من الثیاب نیا کپڑا پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا گلتے کیوں نہیں تو ہم سب پرانے ہونے والے کسی کو اس پر فخر ہے میں بڑا ہینڈسوم ہوں بڑا خوبصورت ہوں لوگ مرتے ہیں تھوڑے دن تک مرنے ہیں اس کے بعد لڑکیاں پہ نہیں مریں گے ٹک ٹاکر آتے ہیں بڑے اسٹائل بسٹائل میں لڑکیاں انہیں نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں وہاں بڑے کیوٹ کیوٹ لگ رہے ہو اس کو دس پندرہ سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ کیوٹ سا نہیں لگ رہا کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں تو جلدی بیچاری بوڑی ہو جاتی ہیں خواتین میں تو بڑاپا بہت جلدی آتا ہے یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا بھئی میں تو ریپورٹ پیش کر رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل تو یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے جیس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل سپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل سپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے این ممکن ہے وہ اسٹریج پہ ہسرا ہو اندر سے اس کے دل میں کانٹے چوبرے ہوں گے کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا دنیا کی کامیابی کو کامیابی اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفائی نہیں ہے جو کسی بھی وقت یوٹن لے کے جا سکتی ہے تو آپ تو بہت بڑے بے وقوف نکلیں کیا خیال ہے بھائی آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ اور این ممکن ہے آج ہی چھوڑی جائے اس سے تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو اگزیمنیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہا ہے اصل کیا ہے آخرت اس کو سمجھتے ہیں ہم جب مدرسے میں تھے نا حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھئی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں یہ قول سنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی اسے ایسا لگتا جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منع نہ نہ لیتا اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آگے بیٹھ گئی ہو اتنی سی ٹینشن اور آج کا محل دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے آپ نے بنا کس کو لیا دنیا کو ٹینشن بنا لیا جو بے وفا ہے جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور امیدیں کچھ اور دلانا اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے اور دھوکے کی دنیا تو دکھائے جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھائے جا رہا ہے حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا سکون سکون نہیں ملے گا سکون ملے گا اس کو لفٹی نہیں کراؤ سمجھ میں آرہی بات کی نہیں آرہی عشقی نہیں کرو عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا پھر سکون تھا لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی نہیں ہے اسی میں مر جاتا ہے بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن جب ملی ہے پہلی رات میں آپ کی جب شادی ہوتے پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا سنائے تمہاری سادی غفار سے ہو گئی ہے آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کی نہیں ہوگی بھولو کہ یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں آپ کے ساتھ خوش اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی ہوں گی تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں میں نہیں کہہ رہا معشوقہوں کے ایسے فون آتے ہیں لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا تو دولن بی ٹی وی ہے جی فون آ گیا جی غفار کا فون آ گیا یہ کون ہے بھئی یہ غفار ہے میرے کلاس فیلو تھا مجھے لائک کرتا تھا ہم دون ایک دوسری کو لائک کرتے تھے لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی تین چار آٹھ دس جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا بولا گیا بھائی میلی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی کھلی سے نکل جائے ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے آپ کو گاڑی مل گئی آپ کو بنگلہ مل گیا آپ کو خوشیاں مل گئیں ہر وقت کا کھٹکا ہے اور وہ جو ماشوکہ ملی تھی نا اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا لیکن آپ کو جو دنیا میں ماشوکہ جس چیز کو بنا لیا دولت کو عزت کو شہرت کو یہاں فون آتے ہیں بقاعدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کی نیچے آگے مر گیا فون ہی تو آیا ہے غفار کا فرشتہ آیا ہے لینے کے لیے نکل بھائی بہت کمالیا یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی آپ نے دیکھا فلا آدمی کے پاس دولت تھی اچانک کیا ہو گیا روڈ پہ آ گیا آپ ہر وقت دھرتے رہو گئے یار یہ چھننا میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں ہر وقت یہ ایک لاشور میں خوف ہے ختم نہ ہو جائے میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا ہے تم نے یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا عشق نہ کرو فیکٹری سے لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر یہ اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ گئے ٹرائی کیا ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی کیا خیال ہے تو ٹرائی کرتے رو بیٹھ کے میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے تو اب کیا مسئلہ ہے جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار ستار اور وسیم کی کالز آتی رہیں گے یہ ترساتی رہے گی آپ کو آپ جوانی سے محبت آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے سلوٹ کرتے تھے کال آئی گی غفار کی بولے گی میں تجھ سے تری باڈی اب چھین رہا ہوں بیماری آئے گی آپ کو میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا بہت تگڑا ماشاءاللہ بڑا جاندار پانچے سال پرانی بات ہے اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں اچھانک مارکیٹ سے شاٹ ہو گیا ڈیڑھ دو سال کے بعد ملا اتنا باریک کیا ہوا کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا میں تو مرنے لگا تھا کوئی وائرس آ گیا ہوگا ساری محنت ختم اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے پانچ سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نہ اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بلکل وہ لیکن ختم یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو لیکن ہر وقت کا خوف ہر وقت کا خوف تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہو مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اب ہے میں نے کہا تو فیکٹری چلا پیسہ کما دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ زیادہ زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا کہہ رہا بند ہو جائے گی تو تو کیا میں نے کہا چائے میں ڈبوڈبو کے پاپے کھانا کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے میں نے کہا اتریں گے جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں آتا وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے بی بی بچوں کا کیا ہوگا میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤں گا وہ تو بھاگ جائیں گے میں نے کہا بھاگنے تو اور کیا ہلکے پھلکے تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں قبر میں رکھ کے کیا وہیں قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ لفٹ نہیں کرا ہو زیادہ بھائی دو ٹکے کی خدا کی قسم موقعات نہیں ہے دو ٹکے کی اوقات اس لئے جب میں کہتا ہوں میں ریمو جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مجھے شو مار رہے ہیں تو مجھے ہسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں خدا کی قسم مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ویلوگ بنا بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے میں نے فراری خریدی ہے مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانہ جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے میرے والی صاحب میرے لئے چھوڑی سی گاڑی لاتے تھے میں سارے دوستوں کو شو مارتا تھا تو بالکل یہ فراری شراری ہے یہی کھلونے ہیں آج کل ویلوگر آ رہے ہیں میں نے گاڑی خریدی ہے یہ بٹن یہ ٹھیا ہوں یہ دیکھیں ٹھیا ہوں اور یہ اور لوگ بچارے گھرے ہیں واہ 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 بہے کیا تو تیری منٹل لیول کیا ہے یہ دو ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان تو انسان ہے بھائی تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تُو نے کیے قوم کے لئے کیے انسانیت کے لئے کیے ایڈوکیشن پہ فخر کر تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہے ہیں تو بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہے ہیں بھائی تو میں اس پہ ہستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہستا ہوں لوگ وہ تانے کس کو دے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں اللہ یہی سوچ ہے آپ ریوو کی بات کر رہے ہو میں ہزار گز کے بنگلے کو دو ٹکے کا نہیں سمجھتا اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے کھلونے ہیں تھوڑے دن میں مر جائیں گے یہاں سے جنازہ اٹھے گا تب ہی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لئے بناو تو اس کے لئے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے وسائل دیا تو اتنا کر لو کہ وہ ایک الکس ہو چاہے وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے جب اللہ نے آپ کو وسائل دی ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے میں اس کو پرلے درجے کی بےوقوفی اور ہماگت سمجھتا ہوں کہ انسان کا منٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا ویلوگ بنا رہے ہیں میری گھاڑی بٹن دبا رہا ہوں شیشہ نیچے جا رہا ہے ٹھین بٹن دبا رہا ہوں شیشہ اوپر جا رہا ہے اور اس میں اتنے آپشن ہے یہ بٹن دبا رہا ہے یا تو گاڑی کی پبلیسیٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو آپ گاڑیاں بیچتے ہو ٹھیک ہے پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈک کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا وہ تو آپ مرگی بھی بیچتے ہو تو آپ مرگی کے بھی فضائل سنا ہوگے تو گاڑی بیچتے ہو تو کیوں نہیں سنا ہوگے تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پر ٹھیک ہے آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا بچہ بچکانہ سوچ ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے سمجھ رہے ہو بلند ذوق نظر نہیں ہے ہمارے حدرت ایک شیر پڑھا کرتے تھے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو فنہ ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے آپ کی نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس وقت تو ہم مدرسل میں ہی رہتے تھے باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتی آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو آپ پتہ چلے ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے دو شعبے اصل میں تو تین شعبے ہیں جب ہم کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو تو اس کے بہت سارے شعبے لیکن میجر شعبے اس کے تین ہیں یہ تین چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے نمبر ایک حبے باہ باہ کا مطلب شہوت پرستی تھرک لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت فوہش فلمے کا اور ہر وقت جو ہے نا حلال پر کم بہت کو کناتی نہیں ہو رہی ہے کچھ ایسے تھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا یہ حبے باہ کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے اس کو یہ لفظ یاد رکھ لیں حبے باہ باہ ہونی چاہیے باہ کہتے ہیں مردانگی کو یہ باہ تو ضروری چیزیں صحت کے لیے یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا اولاد کیسے ہوگی بیوی سے محبت کیسے کرے گا لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ تھرک بن جاتی ہے یعنی حبے باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے تھرک نہیں ہے باہ سمجھ میں تو باہ تو ہونا ضروری ہے اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی آدمی نہیں رہے گا پجاما ٹائپ کی چیز بن جائے گا بلکل لیکن حبے باہ کہتے ہیں تھرک کو ایک ہوتی تھرک حد سے بڑی بھی علاج بھی کرنا پڑتا ہے ان کو چھڑوانا پڑتا ہے کچھ دن عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے کسی کو لڑکوں کی تھرک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ تھرک ہے یہ بھی پڑھ جاتی ہے کسی کو تو اتنی ہو کنٹرول میں شہوت کنٹرول دونی چاہیے آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے تو جس کے اندر یہ تھرک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اسطلح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں زکاةیں بھی دے رہے ہیں اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا ہے کانسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو اتنی محبت سے سمجھایا ہے کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی کیونکہ اس مرد کے اندر ڈھرک تھی یہ سمجھاتے ہوئے اس کے نیت کیا تھی خراب بعض لوگ ہوتے ہیں ستمی سے سمجھا رہے ہوتے ہیں ایسے ایچی ٹیوٹ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں لیکن ایچی ٹیوٹ سے لگتا ہے کہ بھئی تم دو نمبر آدمی ہو تم کیا ہو ایک آدمی کہا میں کسی داڑی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے وہ داڑی والا کہہ رہا ہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا ہے کم بخت کہہ رہا ہے مجھے اتنا غصہ آیا تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے بعض لوگ سمجھانے کے لئے گھر پہنچ جاتے ہیں تو تھرک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لئے بنائی ہے وہ آپ کی ہے باقیوں سے ناومید ختم ہماری کچھ نہیں لگتی ایسی کی تیسی جاؤ بھائی یہ تھرک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت ونتہائی آپ کے اندر ختم ونتہائی آپ انسان کے بچے بن گئے دوسرا شعبہ حب مال پیسے کی تھرک پیسے کی محبت بری نہیں ہے یہ نیچرل ہے کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا کمائے گا مزدوری کرے گا وہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ خیر کہا اللہ نے اس سے یہ شمار ضرورت پوری ہوتی ہیں جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے تھرک بری چیز ہے ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے نیچرل ہے کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے جھوڑ بولتا ہے وہ کیوں نہیں ہے بھائی طلب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے وہ کھائے گا کہاں سے بھیگ مانگے گا لوگوں سے بیوی بچوں پر کیسے خرچ کرے گا پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو اور شادیاں کیسے کرے گا ایک نہیں ہوتی دو تین کہاں سے کرے گا وہ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے حضرت کو کہیں سے ایک کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت پر اثر نہیں پڑھتا اس کا مطلب آ جائیں کوئی بھی کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اوہ بھائی حضرت نہیں ہے یہ کچھ اور چیز فلم ہی ہے یہ کیس کچھ کیا ہے یہ کچھ الگ کیس ہے ان کو علاج کی ضرورت ہے میں ایک سلطیفہ سناتا رہتا ہوں وہ پرانا ہو گیا بہت اب دوبارہ سنا دیتا ہوں وہ ایک دہاتی کسی مولی صاحب کے پاس گیا کہ مولی صاحب متقی بار بار قرآن کہتا ہے متقی جنت میں جائیں گے متقی جنتی متقی کسے کہتے وہ بچارہ دہاتی مولوی تھے انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسین آئیں گزر جائیں بال ہلاتی بھی لہلاتی بھی اسے کچھ بھی نہیں اتنا نیک ہے اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی تو وہ بچارہ دہاتی اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہیجڑا بولتے ہیں تو جنت صرف ہیجڑوں کے لئے بنی ہے کیا تو وہ مولی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں ٹھرک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑی ہوئی حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے اس رغبت کو پورا مت کرو اس کو کنٹرول میں رکھو دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ہوتل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اب خوشبو بڑی زبردہ تھا یا آپ نے اسے پلیٹ شن کے کھانا شروع گئی میں اسے برداشت نہیں ہو رہا اگلا کہا گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے کہے رہے پیسیں نہیں ہیں تو بھر برداشت کر بھائی تو تو یہ ہے ٹھرک یہ کیا کہلاتی ہے ڈھکن کھلا بس خوشبو آئی اور دیکھ میں گز گئے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیکھ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا یہ ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں ادھر چلے گیا ہے ادھر چلے گیا ہے بھائی یہ کورمے کی جب دیکھ کھلے گی تو خوشبو آئے گی اچھی بھی لگے گی یہاں تک نیچرل ہے خوشبو ہی نہیں آ رہی تو نہ خراب ہے خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو کورمے کا زوک ہی نہیں ہے تمہارا تم کوئی سگرٹ اور پان گھٹکے ہی کھایا کرو جا کے تو زوک ہی نہیں ہے تمہارا زوک خراب ہو گیا ہے تو اسی طرح یاد رکھو جیسے شہوت ایک لیمٹ میں یہ صحت کی علامت ہے لیمٹ کروس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے اسی طرح پیسے کی محبت ایک لیمٹ میں یہ صحت مند ہونے کی دماغ صحیح کام کر رہا ہے اس کی علامت ہے آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سے بھی اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے اس کا دماغ پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے بچوں کو جو بلکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کرنا پتا ہو پانچ ہزار کے نوٹ پکڑا ہو پانچ روپے پکڑا ہو اسے کوئی فرق وہ کھانا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی کرتا ہے نا پھڑ دیتا ہے وہ لیکن ایک ہے تھرک پیسے کی وہ تھرک کیا ہے حلال حرام کی پروہ کیے بغیر کمانا ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے نہیں ملا تو کوئی بات نہیں روکی سوکی سا گزارہ کر لیں گے تو یہ کیا ہے یہ اس کی علامت ہے یہ محبت لیمٹ میں ہے پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا یہ کیا بات ہے ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویس کرنی رہا اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے تو یہ بھی تھرک ہے یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی بھی محبت اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے اس میں بھی ایک جائز ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو یہ بری چیز نہیں ہے اپنی بیستی پہ بیستی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے یہ بری چیز نہیں ہے جن لوگوں کو اپنی بیزتی پہ بیزتی محسوس نہیں ہوتی وہ عزتدار لوگ نہیں ہوتے وہ نورمل لوگ نہیں ہوتے وہ پھر بیزتی ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آکے کہتا ہے شگر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے لوگوں نے پوچھا اس میں شگر کی کیا بات کہہ رہا ہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت ازا بیزتی ہو چکی تھی لیکن بیزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے سمجھ رہے ہو سب سے بڑی نعمت کیا ہے عزت لیکن لہذا عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ وجی سنائے نا لفظ وجاہت والا تو اور دوسرے لئے سمجھ رہا تو جاہ تو ایک جاہ کی محبت ایک نیچرل ہے کوئی بچہ بھی اپنی بیزتی پسند نہیں کرتا لیکن یہ جاہ لیمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے لیمٹ کروس کرے گی تو کیا ہے پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے حوص کہلاتی ہے اس کو تصوف کی اس لئے میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے کیا مطلب جاہ کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ بڑے بات کر رہے ہیں آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا تو میں بھی اپنی موجودگی کے حساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سب مجھے بھی آتا ہے آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی یہ بدتمیزی ہے بھائی تم چپ کر جاؤ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہیں وہ سمجھا دیں گے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں نا بعض زفر ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے اب بھی تو چپ کر جاؤں ہم پوچھ کس سے رہے ہیں اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلائے انٹریویو لے رہے ہیں اس کو کم بولنے دے رہے ہیں خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لئے ہمیں زیادہ پتا ہے یہ بے وکوف ہم نے ویسے بلالیا بٹھا کے یہ حد سے بڑی ہوئی جا ہے اس کو کہتے ہیں حبے جا اس کو کیا کہتے ہیں یہ لفظ یاد رکھ لیں حبے مال حبے جا حبے با یہ یاد رکھیں یہ آپ کو سوشائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے بلکہ سوشائٹی میں مت دیکھو سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حبے جا کا مسئلہ ہے نا یہ بہت کومن ہے مذہبی سکولرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مشتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بھیگے گا ہم سے کون فتوہ لے گا پھر مقلط کہہ دیتا ہے ارام سے بھئی میرے پاس علم کم ہے میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں بھئی ہمارے ہم کیا ہیں ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں جاہل ہیں وہ مال لیتا ہے ارام سے آج کل کے مذیبی سکولر نہیں مانتے وہ یہ مو سے پھوڑ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں لیکن تانگ ہونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھیکتے ہیں کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں سارے برے نہیں ہوتے میجورٹی حبے جہ کی مریض ہوتی ہے میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے حبے جہ کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ یہ بڑی بھی محبت ہے یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے یہ حوص ہے یہ عزت کی حوص ہے اور اللہ کو عزت کی حوص پسند نہیں ہے قرآن کہتا ہے ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے یہاں برتری سے نجائز برتری مراد ہے ہر جگہ اپنی ٹانگ اوچھی رکھنا مجھے یاد ایک دفعہ میں کہیں گیا کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے عرب علماء تھے تو وہ عربی میں بات کر رہے تھے سلام دعا ہو رہی تھی میں بھی کچھ بات چیز تو ایک لڑکا نو عمر بیٹھا وہ بیچ میں بولنا شروع سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں جواب کون دے رہے ہیں تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھا میں نے کہا آپ میں حبے جہ کی بیماری ہے کیا ہے میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتہ نہیں چلتا جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گا کیا ہے یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے ان کو تمیزنی بات کرنے کی بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کیار برا ہی میج جائے گا اگلا چپ نہیں ہو رہا حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا بھئی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دل آ رہے ہو کہ میں بھی ہوں مجھے بھی آتا ہے چھوڑ دو آپ کو جب باتا ہوگا جب پوچھیں گے بتا دینا ہمارے رات فرمایے کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قلو اللہ حد نہیں پڑھتے بہت سے قاری کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز میں آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے قصار مفصل میں سے پڑھا جائے ازاز الزلتی لرد وزلزالہ یہ جو آخری چھوٹی صورتیں افضل یہ ہے کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو ہر فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں مغرب میں سور بقرہ سے سور آل عمران سے بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے قاریوں سے بدگمان نہ ہو ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہے تو حضرت تو تربیت کا انصر غالب تھا اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تربیت کے لیے حضرت ان کو بتا رہے تھے لیکن بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قلو اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قلو اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے وہ پڑھو لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا تو سنت قراج چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں مجھے یاد ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں ابھی تو میں بہت مشہور ہوگی پہلے اتنا مشہور نہیں تھا میرا بیان تھا بڑا استقبال ہوا وہیں تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغہ کروں یہ کرنے بیان تو اچھا ہے کیونکہ بیان کرنے میں گلہ دکھتا ہے آدمی کا بھائی ایک گھنٹا بولنا پڑتا ہے تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا ان کا ہوگا میں بیٹھ گیا آرام سے لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا میرے مجھے لے رہے ہیں اب مجھے لگا کہ وہ نا وہ جو خطیب صاحب تھے غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے گئے مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں ان کو بڑی شخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا یا اچھا میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا میں چاہ رہا تھا کہ ان ہی کا ہو مجھے تو خوش ہی ہو رہی تھی میں نے وال لوگوں سے کہا میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا مجھے بہت بول بول کے وہ زمانے بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے اور یہ سپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں طبیعہ سے گلک پھارنا پڑتا تھا لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے ہر جگہ میرا بیان لوگ سنے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں اس کو کٹا کے خود یہ کیا ہے it is called hubbe jah یہ عمل کیا کہلاتا ہے hubbe jah وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا یہ hubbe jah کہلاتا ہے یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو یہ ہر جگہ ہے یونیورسیوں میں بھی ہے کالیجز میں بھی ہے سائنسدانوں میں بھی ہے سائنسدانوں میں بہت ہے اجاد کوئی اور کرتا ہے سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا ہے لیکن یہ common بیماری ہے یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو اس کو قرآن نے کیا کہا فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اہلِ کتاب کے جو علماء تھے نا جو ایمان نہیں لاتے تھے اور hubbe jah کے مریض تھے قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو کام کوئی اور کر رہا ہے تعریفیں کس کی ہوں ان کی ہوں یہ عمل کیا کہلاتا ہے hubbe یاد کر لو نا یار کچھ تصوف کی استعلاحات ہے hubbe jah کہلاتا ہے استعلاحات یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولے کہ یہ وہی ہے بھائی یہ تھرک یہ تھرک ہے یہ hubbe مال ہے اور یہ hubbe jah تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اس کو قرآن نے کہا ہے وجاء ربہو بقلب سلیم جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ اس کے لیے جنت ہے صاف دل کا کیا مطلب hubbe jah سے بھی پاک ہو hubbe مال سے بھی پاک ہو اور hubbe باہ سے بھی پاک ہو اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں جیسے کھانے کی حوث یہ بھی دنیا کی محبت ہے ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہو میں بیٹھ گئے ہاتھ ہی نہیں رکتا کمبخت کا یہ بھی دنیا کی محبت ہے لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے ڈاکٹر خود ہی چھوڑوا دیتے ہیں بس کر مر جائے گا دماغے جب پھٹ پھٹا کے روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی بہت سے لوگر سے روزہ نہیں رکھا جاتا کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھئی ہر وقت کچھ نہ کچھ ہے یہ بھی hubbe اس کو hubbe jah نہیں کہتے ہیں یعنی خواہشات کا غلام ہے تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں ہر خواہش میں limit لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں ان میں hubbe ba ہے hubbe mal ہے اور hubbe jah تو یہ جو تین شعبے ہیں بڑے خط اچھا اب اس میں کیا ہے سب سے گھٹیا کونسا کسی محبت ہے دیکھو کچھ بیماریاں یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگے میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ بہت اہم ٹاپک ہے اس کو کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایسپلین کروں گا ابھی اس کو سمجھو یہ پہلی بات تو یہ صحابی تینوں کیا ہیں بیماریاں یہ یہ تینوں کیا ہیں یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں یہ تینوں تھرک ہیں اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں برباد جن میں یہ تین بیماریاں آگئی نا اب hubbe jah آگئی نا وہ اسی میں لگا رہے گا میری ٹانگ سب سے اونچی اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی آپ کی ساری تمنا ہے پھر ذرہ ذرہ سی بات پہ غصہ کرتا ہے تکبر میں جاتا ہے اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے اب جس میں تکبر ہے ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے میں نے دیکھا ایسے لوگ بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی میری یہ کون ہوتی ہے عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے تیری بیوی نے بتا دیا تو تو بول میں اس پہ کیا کروں گا غور کروں گا اچھی بات ہے یار نہیں بیگم نے کیوں بول دیا اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے صحیح واقعی اس میں خرابی ہے میہ نے بول دیا کہ بھئی یہ آپ کے اندر خرابی ہے تو تھوڑا سا غور کر لو ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں جی میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے میں نے کہا بھئی کیا غلطی ہے اور انہوں نے کہا بھئی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعالہم کا عصفی مأکول مأپے قلقلا کر رہے ہیں مأپے جھٹکا نہیں ہے تو میں نے کہا یار بڑی نوازش اللہ جزائے خیر دے میں کتنے عرصے سے غلط مجھے خیال نہیں تھا مأپے قلقل نہیں پڑھا جاتا یہ مأپے جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ تو غلط پڑھ رہا تھا میں اسے مجھے بتا دیا میں نے کہا زندہ وازند اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی خیرات میں نے غلطی آری میں کہا ایک دم مجھے ناک سے دھوہا اور کان سے دھوہا نکلنا شروع ہو جائے میں بولو میں نے تین سال مفتی رشید حمد صاحب کیا امامت کی حضرت بہت سخت تجوید کے وہ سخت تھے نا ذرا سی دائمہ غلطی نہیں کرنے دیتے انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی میں نے فلاں سے پڑھا فلاں سے پڑھا اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا یہ دم دھوہا نکل لے لال شرح تو غلطی بھی غلطی رہے گی اور صحت دپریشن میں کون جائے گا وہ نہیں جائے گا وہ کہہ گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رو یہی کہہ گا دپریشن میں کون جائے گا میں جاؤں گا تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعوی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں پہل ہوں میں نے کہا بتاؤ یار انہوں نے کہا فجال انکاسفی مأکول جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا پھر ایک اور لفظ ہے یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا اس نے کہا مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں تو اگر میں یوں کرتا ہوں ایسے میں نے دیکھا حبہ جہا کے مریضوں کو ایک دم دھوہ نگلنا شروع جاتا ہے جب آپ ان کو غلطی بتاؤ ایک دم نیلے پیلے ایک دم نا نا کیسی پھول جاتی ہے ان کی تو پھر وہ موٹیویشنل سپیکر کو سنتے ہیں دپریشن کیسے ختم کی جائے وہ موٹیویشنل سپیکر سن رہے ہوتے ہیں ابھے تُو اپنا تکبر فیرونیت ختم کر فیرونیت ختم کر تُو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے بھائی ہم نیک نہیں ہیں سیدھی سی بات ہے ہم آڑے ترش ہیں ٹیڑے مڑے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو بھر یہاں بیٹھے وے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں برے ہیں ہم میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں نیک ہیں ہم تو بھائی سیدھے سادھے سے انسان ہیں کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی اور اگر اللہ نہ کرے کہ برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں تو بڑے بڑے دعوی نہ کرو بھائی نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے انجوائے جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگی فلم ہو ڈپریشن سٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آکے گھیر لیں گی عذاب میں پڑ جاؤ گے مسیبتوں میں پھس جاؤ گے آپ نہ پھونپاں بناو اپنی ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے جتنا اللہ نے دیا ہر آدمی کہہ کہ سٹیٹس ہوتا ہے وہ نیچرل ہے اس سے آگے نگلنے کی کوشش یہ سٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ تو ناممکن ہے یہ کیوں سمجھ رہے اپنے آپ کو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اب انہوں نے تینوں بیماری ہیں پہلے تو یہ اپنا قیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماری ہیں حب جا حب مال اور حب باہ اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی ہمارے حضرت بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے مال کی محبت باہ کی محبت اس کا علاج آسان ہے ترکی ہوتا ہے نا عورت کے تھوڑے دن دور رکھو اللہ اللہ کرواؤ ٹھیک ہو جاتا ہے شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے یعنی حب باہ کا آسان ہے اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے حب مال کا سب سے مشکل علاج کس کا ہے حب جاہ گی یہ جو ٹانگ اوچھی رکھنے کا شوق ہے نا ہر جگہ میں 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 یہ میں سب سے مشکل سے نگلتی ہے انسان کی اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیاں نہیں ہوتی ہیں کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیاں ہیں مثال کے طور پر آپ کو شگر ہے جی لوگوں نے آپ کا پوڈکاسٹ میں آپ کا جوانا انٹرویو لے جا رہا ہے سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو شگر تو نہیں ہے آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں مجھے تھوڑی سے شگر ہے میں چینی سے کیا کرتا ہوں اس سے کوئی بھیجتی نہیں ہوگی آپ کی کیا خیال ہے بھئی اگر پوڈکاسٹ میں آپ سے پوچھے سر آپ کو کوئی پرویigi مجھے بواسی رہے ہے بھیجتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے کیا خیال ہے بھئی تو شرماتا ہے آدمی اور آسان پوڈکاست چھوڑو رشتہ لینے گئے یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے رشتہ لینے گئے لڑکی والا نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں آپ کو بیماری تو نہیں ہے دیکھیں میرے جنا مجھے تھوڑی سی بیماری یہ ہے کہ شگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت زیادہ شگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت کبھی کبار شگر لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے تب ہی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے اور بھی بیمارییں ہوئی ہیں کوئی پیغمبر نامرد کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے عزت رہے ان کی سوسائٹی میں پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماری ہے نا حبے باہ، حبے جاہ اور حبے مال ان میں سب سے مشکل علاج ہے حبے جاہ کا لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا گندی پلید وہ حبے مال ہے حبے باہ بھی نہیں ہے وہ سمجھ میں آرہی ہے بات یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے حبے مال وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بھیلا رہا ہے ہے تو کھلونا نا بھائی وہ جو حبے جاہ کا مریض ہے نا وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی انسان انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے یہ عزت کا بھوکا ہے تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ اور یہ کہ اس میں کھلونوں پر مر رہا ہے مٹی کی بنیوی چیزوں پر مر رہا ہے تو یہ گھٹیا مریض ہے اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے میرا بنگلہ میری گاڑی اب ہے تو کیا کھلونیں دکھا رہے ہیں لوگوں کو تو آدمی ہے یار تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے سلوٹ کرنے کا دل کرے گا تو گاڑیاں دکھا رہے ہیں اپنی تو دکھا رہے ہیں میری یہ سائیکل ہے میری یہ باہیک ہے میری یہ گاڑی ہے ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو وہ برا نہیں ہے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے میں ایک دنیا کا کامیاب انسان ہوں میرے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس لینڈ کروزر ہے فضول بات کر رہے ہیں بلند ذوقیں نظر نہیں ہیں جو مرنے والوں پر مر رہا ہے مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں ہیں تو قارون اور فیرون والی حرکتیں کر رہے ہیں تو چھچھوڑ پنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم کوہتور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کا پیغام لے کر آئے اور فیرون کیا چھچھوڑ پنے پر آئے وہاں تھا یہ میرا بنگلہ ہے وہی باتیں کر رہے ہیں یہ میری سواری ہے یہ میرے نہریں ہیں موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی دھنکی بات کی اس نے اللہ کہہ گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی یہ کلیم اللہ ہے یہ میرا پیغمبر ہے یہ تورات لے کر آئے گا یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا اور فیرون کیا دو ٹکے کی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک گھٹیا سوچ یہ میری گاڑی ہے یہ میرے باغات ہیں میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا جو میرے جو پیلس ہے اس میں بیس نہریں ہیں یہ وہی ایک آفشار میں نے الگ بنائی ہے یہ والی آفشار میں نے الگ بنوائی ہے فلا انجینئر سے بنائی فلا سے بنوائی یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی بلند ذوخے نظر نہیں ٹھیک ہے یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں ٹھیک ہے کبھی اس کو ویلاغ میں لا بھی سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ جا جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ دو ٹکے کا نہیں ہے اس کے بہت گھٹیا سوچ ہے بہت گھٹیا سوچ ہے بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کے اس لئے میری جب ریو پہ لوگ کر رہے تھے ہم سب شو مار رہے ہیں تو میں کہتا یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو جس پہ کیا ہو فخر ہو ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں یہ شو نہیں مار رہا میری جو کیفیت ہے بھائی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا ان کی نظر میں یہ بہت عظیم بہت عظیم نعمت ہے تب ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے بنگلے گاڑیاں یہ شو مارنے والی چیزیں ہیں میں شو جو مارتا ہوں نا بچوں پہ مارتا ہوں بیگموں پہ مارتا ہوں چار ہیں تو بتا کتنی ہے تو میرے سے کوئی بہتتا ہے میرے پاس لینڈ کروزر ہے میرے پاس جناب یہ میرا بنگلہ دیکھیں مفتی صاحب یہ میرا ایک دن کیا ہوا ہم گجرانوالہ میں وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے وہ بھی ٹیچر تھے عالم تھے پرانی بات ہے ہم لاہور میں گئے وہ بہت بڑا کروڑپتی تاجر وہ اپنے ہوتل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب بڑا چارہ فخر یعنی اس میں نعمت کے طور پر یہ میرا بزنس ہے بڑا کروڑوں کا بزنس اس کا نا ہمارا دو ٹکے کا نہیں تھا اس پر ٹیم پر اچھا یہ میرا بزنس ہے میں الحمدللہ کبھی متاثر متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے متاثر میں احساس کمتنی میں نہیں آتا کبھی میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکتے خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازہ ہے پھر اس نے اپنا گھر دکھایا یہ میرا گھر ہے بہت بڑا گھر تھا بھئی بڑا لکشری ظاہر ہے کروڑ پتی تاجر تھا وہ جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا ہمارے ایک دوست کھڑے بیتے ہیں میں نے آج سے بھی بیویاں کتنی ہیں تو اس نے کہا ایک ہے میں نے کہا پھر کیا فائدہ اسٹائل سے بولا نا اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا ایک مہینے تک ہستے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یار اس کی دو ٹکے کی ویلیو آپ نے ایک منٹ میں اس کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہستے رہے کہہ رہے ہیں مجھے جواب پہ نہیں ہے مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کرتے ہیں یہ مولانا تارک صاحب کو جو اسٹائل تھا نا اس اسٹائل سے لگا کہ یہ ایک گھنٹے سے اپنا ہوتل دکھا رہا ہے اپنا بزنس دکھا رہا ہے اپنی فیکٹرییاں دکھا رہا ہے اپنے بنگلے دکھا رہا ہے اور اس بندے پہ پانچ روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا بولے بیویاں کتنی اس نے کہا ایک میں نے کہا پھر کیا فائل ہے شو مار رہے ہو اس وقت ہماری تین تھی ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں اس سے ہم بہتر ہیں نہ ہمارے پاس یہ ہوتل ہے نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے نہ ہمارے پاس یہ اپنے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی کیا کرنا ہے تمہیں کتنا کھا لے گا پراتھا انڈا ملائی اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں ہمارے اتنا بڑا ہوتل نہیں ہے لیکن پراتھا بھی کھا لیتے ہیں انڈا بھی کھا لیتے ہیں کھائی بھی نہیں آتی انسان سے کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا اتنی گاڑی جن جن کیا گاڑی اوبر میں چلے جاؤ رکشے میں چلے جاؤ دو چار دن کے بعد آدھی ہو جاتا ہے آدمی کیا مسئلہ ہے اس میں یہ اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے بٹن دبانے سے بٹن دبانے یوں یوں کھول لے شیشہ اس پر فخر ہو رہتے ہیں بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے بٹن دبایا اب بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو ہے نا دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو پھر بھی دوسری بیوی اس شیشے سے کیا ہے بہتر ہے یہ کیا خیال ہے میرے پاس ایف ایکس گاڑی تھی نا وہ یوں یوں کرتا تھا اس کو پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہے ہم خوش ہیں تو جب میں نے اس کو اتنا اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا کروڑوں اور وہ میں نے آخر میں مجھے بیویاں کتنی ہے اس نے کہا نا ایک میں نے کہا پھر کیا فائدہ یار گھنٹے سے تو ہمارا ٹائمز آیا کر رہے ہیں اللہ کے مندے تو ہمارے استاز ہیں وہ جو میرے دوست بھی ہیں ان کو جامعہ کے استاز ہیں ان کو میرے سٹائل پر نا فی البدھی جواب پر اتنی ہسی آئی کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا کیوں اس کے اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھی ہیں غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار ہمارے لحاظت تو غریب ہی تھا نا وہ کیا سمجھے اس کے مینٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے اس کو سمجھ میری ان کو آ گئی وہ یہ جو اس سے ہسی رک نہیں رہی ہے نا میں اس کو رک کروں میں چھپ جاؤ وہ بیزتی ہوگی وہ کہیں کہ علماء آئے وے ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا ہے نہیں سمجھائیے تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا پیسہ رکھو کماو بھی ٹھیک ہے دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو ان چیزوں پر شو انسان پر ججتی نہیں ہے یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے مگر گھٹیا بیماری جیسے شگر کا علاج مشکل ہے بواسیر کا حسان ہے مگر بواسیر گھٹیا بیماری ہے اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے شگر بتاتے ہوئے شرماتا بلکہ شگر تو مالداروں کی بیماری ہے جس کو شگر نہ ہو سمجھتے ہیں غریب آدمی ہے یہ چائے میں چینی ڈال ڈال کے پی رہا ہو نا یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے دیکھاؤ نا اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیکی چائے پیے گا ہو یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نا شوق ہوتے ہیں صبح یہ ٹیبلیٹ دوپہر کو یہ ٹیبلیٹ شام کو یہ ٹیبلیٹ اور پھر رات کو ٹیکہ لگا کے سونے ہیں تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھے کے ان کو شگر ہی نہیں ہوتی یہی ان کی علامت ہے کہ کس شگر ہی نہیں ہے یار تمہیں سب کچھ کھا رہے ہو تمہیں تو اب یہ سمجھو خوب ہے شیطرہ کہ مشکل علاج جو ہے وہ حبے جھاک آئے لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے حبے مال تو بھی حبے مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ پیسوں پہ میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا پیسہ چھننے سے پتہ چلتا ہے پیسہ چھننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو اگر آپ کے دل میں حوص نہیں ہے نا تو پیسہ چھننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو نیچرل ہی ہوتی ہے زیادہ ٹینشن نہیں لو گئے آپ آپ بولو کہ میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے اور کھانے کے لیے مجھے پراتھے چاہیے ٹھیک ہے نا وہ مجھے مل رہے ہیں میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے لائف کو کیا کرو بھائی انجوائے کرو اس سے اوپر تو سارا گریبی تھی گریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو مل جائے تو خوشی ہوتی ہے نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دی ہیں وہ تو میں نے کھا لی ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں گریبی مگتنے کہتے ہیں گریبی ختم ہو گئی ہے اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ گریبی ختم ہو گئی یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے گریبیاں ختم ہو گئی پھر موٹیویشنل سپیکر کوئی تقریریں سن رہے ہیں یار ڈپریشن ختم کرو میری یار پاگلہ گریبی 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 تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے ہمیں دو ٹائم کا کھانا مل جائے کیونکہ بھوک کی تکلیف آخی برداشت نہیں ہوتی اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں اس سے انسان گف شپ لگاتا ہے تنہائی دور کرتا ہے اس سے اولاد ملتی ہے گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی رشتداری بڑھتی ہے انسان کی سکون ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے پہننے کے لیے لباس چاہیے بیسک چیزیں مل گئیں اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے گریبی چل رہا ہے تو میں وہ آیت کو سمیٹ دوں جلی سے جس آیت کو میں لے کے چلا تھا تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی سے اپنی بیوی سے اپنی اولادوں سے دور بھاگے گا اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے اللہ کی بات سے اعراض یہ پتہ نہیں یہ ٹاپک چین کس ٹائم پہ ہوا ہے بیان لوگ سن رہے ہوتے نہیں جب بڑے کمیٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ سب آپ ایک ٹاپک پہ ٹکتے نہیں ہوں ہمارے ایک تو ریلیٹیو نے امریکہ سے فون کر کے مجھے ڈانٹ لگائی ہے یار تمہارا بیان آیت کون سے چروع ہوتی بیچ میں کدھر کو چلے جاتے ہو تم تو میں نے الزام کیا تھا میں ادھر ادھر جاؤں گا نہیں بھول گیا میں ادھر گیا کیسے کہاں سے میں نے ٹن مارا تھا جی تولہ سے تو تھے لیکن یہ ہاں تو تدعو من ادبر و تولہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی جہنم ہر اس شخص کو بلاتی ہے جو اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے تو میں اس پہ میرا خالب بات آئی تھی کہ آج جو ہے نا آج لوگوں کو جاہ چاہیے دولت کی حوض چاہیے اور عورت کی ٹھرک چاہیے یہ تین چیزیں جہاں ملے گی بھاگا بھاگا جائے گا تو اللہ کہتے ہیں جب اس کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں کہ تو کیوں پیدا ہوا تیرا دنیا میں لانے کا مقصد کیا تھا تو ان چیزوں میں اس کو دلچسپی نہیں ہے حالکہ اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے بھائی تو آپ وہ چیزیں بھول گئے جس کے لیے پیدا ہوئے اور ان چیزوں میں لگ گئے جس کے لیے آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جاس لائیں سوالات دے دیں بھائی خواتین میں کسی نے سوال پوچھنے ہیں تو بچوں کے ہاتھ پرچی بھیجوا دیں خواتین کو غصہ بہتا تھا میرے بیان میں جو آخر میں آتے ہیں کہ کیا شروع کرتی پھر اچھا والا بیان چلنا تھا پھر کلثوم فررخ کی صحتیابی کے لیے دعا فرمائیں دل سے دعا جی اللہ تعالیٰ صحت اتا فرمائیں انسان کی کس حالت میں دائیں یا بائیں فرشتے نہیں ہوتے بعض روایات میں ہیں میرا خیال ہے مجھے اس کی روایت کی تحقیق نہیں کہ جب بیت الخلا میں جاتے ہیں یا زوجہ کے ساتھ جب انسان خلوت اختیار کرتا ہے یا ایسی بھی جو حیاء کے اور شرم کے مقامات ہیں وہاں سنائے کہ یہ فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ ہی کے علمے ہوتا ہے لیکن میرے علم میں بھی ایسی روایتوں کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ایک نوجوان شادی کے بعد اپنے والدین کو خرچہ دینا چھوڑ دیا ہے بیٹا فرما بردار ہو جائے اس لئے مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں بغیر والد کما رہے ہیں اگر کسی کے والد کما رہے ہیں اتنا کہ ان کی اور وہ اپنی زوجہ کی یعنی اس کی والدہ کی اور اولاد کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو پھر بیٹے پر سب سے پہلے واجب یہ ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کریں پھر اس پر ماں باپ پر خرچ کرنا لازم نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ماں پر خرچ کرنا آپ کے باپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کا جو سب سے پہلا آپ کی ذمہ داری مرد پر اللہ نے رکھی ہے وہ بیوی اور بچے ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے حتیٰ کہ بیوی کماتی بھی ہو تو بھی کمانے سے مطلب بیوی پیسے والی بھی ہو تو بھی شوہر کے ذمہ ہے اس کا نان نفقہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے بھی تو بھی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے ماں باپ پر خرچ کرنا اس وقت لازم ہے جب والدین کو ضرورت ہو جیسے اببا کما نہیں رہے ہیں یا کما تو رہے ہیں مگر اتنا نہیں کما رہے ہیں جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر ایسے موقع پہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کرے تو اب بعض بیٹوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی پہ بچوں پہ بھی خرچ کریں اور اپنے اببا کو بھی دیں اس میں سے اور اببا کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں وہ تو ایسے موقع پہ بچے پہ اس کی استطاع سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ گناہ کی بات ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ باپ جب کمار آئے اور اپنی بیوی پہ اور اپنے جو نابالک بچے ان پہ خرچ کر رہا ہے یہ بیٹیوں پہ خرچ کر رہا ہے اتنا ہے اس کے پاس اور بیٹے کے پاس زیادہ نہیں ہے تو وہ اگر اببا کو دے دے گا تو بیوی کہاں سے کھائے گی تو اس کا تو وہ تو اپنا اببا کا گھر چھوڑ کے آئی ہے نا آپ کے گھر میں وہ تو آپ پہ ڈیمنٹ کر رہی ہے اس لئے اللہ نے اس معاملے میں اس کا حق پہلے رکھا ہے ہاں اببا کی آمدن کم ہے گزارہ نہیں ہو رہا اس میں تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بچوں کا بھی خیال کرے اور اببا کا بھی خیال کرے ماں باپ کا بھی خیال کرے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یا اولاد کی آمدن زیادہ ہے وہ بیوی بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کر کے بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے تو پھر اببا کو ویسی دے دینا چاہیے ضرورت نہ بھی ہو تو دینا چاہیے لیکن پہلے ضرورت کس کی پوری کرے گا بیوی بچوں کی کیونکہ وہ ڈیپینڈ اس پہ کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ رخصت ہوگی جو آئی ہے نا تو نکہ ایگریمنٹ ہے اس چیز کا کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جاؤ گی اور نان نفخہ کس کے ذمہ ہوگا وہ میرے ذمہ ہوگا چاہیے کروڑوں روپے کی وراثت اس کو ملی ہوئی ہو پھر بھی شریعت میں اللہ کا حکم ہے یہ تو اس لیے اگر کوئی شادی کے بعد اپنے والدین کو خرچہ نہیں دے رہا اور والدین کو ضرورت ہے تو پھر یہ گناہ کی بات ہے بھائی پھر ماں باپ کو بھول جانا شادی کے بعد یہ بری بات ہے مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہے بی سی ڈالنا کیسا ہے اور کیا یہ بھی قرضہ کہلائے گا کہلائے گا تو قرضہ یہ بھی یہ قابل تعریف حمل نہیں ہے بی سیاں ڈالنا اور بے وقوفی بھی ہے بے وقوفی اس لیے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کیوں چاہتے ہو کہ میرا پہلے مہینے میں کمیٹی کھل جائے اور میرے بھو جتنے پیسے مل جائیں بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جتنا ہے اتنا خریدو آپ اتنا خرش کرو بس جی مل جائے مجھے اچانک اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے تو کتنے جان لٹکی بھی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے ہر وقت کی ٹپریشن میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا ہر وقت کی ٹینشن یار اس کو اتباس اتنے پیسے اس کی نکل آئی یہ پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی کتنے لوگ کمیٹی ہیں لے کے بھاگ گئے ہیں آج ایک بندہ مجھے ملا اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی نمازی پریزگار کہہ رہا یار میں دس پندرہ لاکھ کا مخروض ہو گیا ہوں میں بہت ٹینشن میں ہوں میں بہت پریشان ہوں میری مدد کرو میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا کیا مجھے سمجھ رہا تھے کہ بہت بڑے سریٹ ہیں میں نے کہا کہہ رہا یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویس کیا تھا بزنس میں وہ پیسہ ڈوب گیا اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں نے قرضہ لے کے انویس کیا کیوں آپ نے آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے سمجھ میں آتا ہے آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی زندگی موت پہ بن گئی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں علاج کر لیتے میں نے اپنے بارے میں وسیعت کی ہے اچھا ہوا آ گیا سامنے اللہ نے کہہ میں کوئی بیمار ہو جاؤں مجھے گورنمنٹ ہسپیٹل میں علاج کے لیے لے جانا ہوتا پتہ ہی کیا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی حاصلہ ہو جائے زخمی ہو جائے ہو جاتے ہیں لوگ اٹھا کے ڈیریک آہ خان میں لے جاتے ہیں بل تمہارا باپ دے گا پھر یہ بتا دوں میں یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی فائرنگ ہو کراچی میں اللہ سب کو بچا کے رکھے آفیت سے رکھے زخمی ہو گئے ڈیریک جی آہ خان میں لے جاؤ تو جو مجھے آہ خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا یہ میں بتا دوں کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے پھر جب پندرہ بیس تیس چالیس پچاس لاکھ ایک کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی ہے ہسپتالوں میں گورنمنٹ ہسپیٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے ہاں ٹیس پیس میں کوشش کرتا ہوں جو چھوٹے موٹے ٹیس پیس ہیں وہ اچھے ہسپیٹل سے کرواؤں لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے لوچ خرچ ہوتے ہیں بھائی وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروالے سمجھ میں تو اپنے آپ کو اتنا نی مسئبتوں میں ڈالو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کروڑو پتی لوگوں کی جائدادیں بگ گئی علاج میں تو کیوں یار ایسا پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم ٹھیک ہے نا ایک ایک ٹیکہ اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ خرب پتی لوگوں کے کام ہیں آغ خان میں علاج کروائیں جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں وہ نواز شریف صاحب کروائیں لوگوں پر سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے لیکن میں کیوں سارا آغ خان میں لگا دوں بھائی میں چھوٹی موٹی بیماری ہے ٹیسٹ ہے وہ ٹھیک ہے اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کرنے لیب اچھی ہونی چاہیے اس میں تو میں آغ خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں اگر گنجائش ہو تو پھر آغ خان سے لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے یہ جو بڑی کوئی حاصل ہو جاتے ہیں یا کوئی بیماری آ جاتی ہیں اس میں تو ٹھک 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 کیسے بل بن رہا ہوتا ہے مجھے یاد ہے آج سے دس بارہ سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل سر پہ چوٹ لگی شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں آپ کو پتہ ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹیاں آنا خطرناک ہوتا ہے فوراں ایم آر آئی وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں ایم آر آئی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دماغ کا ایم آر آئی سوری سٹی سکین تھا یا پتہ نہیں ایم آر آئی تھا کیا اب مجھے زیادہ ہسپتالوں کا پتہ نہیں تھا میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراں ہسپٹل جاؤ اس کے ڈاکٹر نے کہا سٹی سکین کرواؤ یا پتہ نہیں ایم آر آئی کرواؤ دماغ کا وہ مجھے لے کے جا رہا ہے ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہی والی ایف ایکس بھی نا وہی جس کو یوں 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 گھواتا ہے آدمی تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا پتہ چیداغ خان کی میں نے کہا بھئی سٹی سکین کا خرچہ کتنا ہوگا کہہ رہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار اب دس سال پہلے پچاس ہزار بہت بڑی رقم تھی میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں پچاس ہزار ہیں بھی کہ نہیں ہے کہہ رہے نہیں دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے آپ اس کو ووس ہسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہوں میں نے کوئی بھیگ تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں پیسے نہیں ہیں تو آ کے بھیگ مانگ رہے ہیں بھائی یہ گورنمنٹ ہسپٹل ٹھیک ہے وہ بات نہیں ہے یہاں پہ لیکن یہ بھی بننے میں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ آپ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں مہرانی نہیں ہوتا میں نے آگا خان میں کرانے اور زکاعتیں مانگنی ہے میں نے تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر میرے سے پوچھ رہنی ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے اور وہ اس وقت میرے اگر پچاس ہزار کا بل بنا دیتا نا وہ میں تو گیا تھا اس کی اُلٹیاں ٹھیک ہو جاتی مجھے اُلٹیاں لگ جانی تھی وہ تو پھر ہم گئے ادھر سیویل ہسپٹل سیویل ہسپٹل گئے ہیں دس ربے کی پرچی بنی ہے وہی وہی ریپورٹ آئی ہے اس کی بلکل انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا میں نے کہا یہ سیویل ہسپٹل کی لیپ کی ریپورٹ ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایسے تو نہیں غلط ریپورٹ ہو ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے سیویل ہسپٹل سے کرا لو لیاقت نشر سے کرا لو آہ خان سے کرا لو اور کتنے آرام سے دس ربے کی پرچی بنی ہے اور فٹ فٹ ہے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو یہ آج کا لیک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے آہ خان میں ٹھیک ہے میں یاری علاج ہوتا ہے لیکن آپ اپنی ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے پھر آپ ذرا سے پھوڑا بھی نکلے نا آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو میرا جو پھوڑا واز ہٹھک کراؤں گا کیونکہ یہاں بہت سارے اناڈی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو میں نے مجھے بہت سا ہے میں نے کہا بھائی تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھائیں میں نے کہا کوئی خدا نہ خواست ہے ایسا کوئی حاصل ہو جائے کوئی زخمی ہو آگ خان جو لے گے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا پھر میں نے بتا ہے میں نے کہا میں سیدھ سے جانا گورنمنٹ ہسپیٹل ابباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ سب یہ کی جیسے ہوتے ہیں جتنی جو ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے آپ نے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بگ جائے اور جو سب کچھ گھڑی بھی بگ جائے مومائل بھی بگ جائے تو بھائی اگر بہت ہے اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ آپ کی سٹیل ملے چل رہی ہیں پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں کھٹی اب آتے ہیں لیکن اگر اتنا نہیں آپ کے پاس کھربوں اربوں روپے نہیں ہیں تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلے مار دو ایار ہمیں جان سے مار دو ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں انشاءاللہ میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچتی بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے میں تو یہ میرا یہ نظریہ اللہ آزمائش سے بچائے کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتے جب آزمائش میں آتا ہے تو دو اس کی عقا سامنے آتی ہے لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے موت ہمیں قبول ہے مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا کیا خیال یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے تو مجھے بھی میں بتا دوں اگر کوئی مجھے آقا خان لے گیا نا اللہ سب کو آفیت والی زندگی دے ہمیں بھی ہر طرح کی حاصل سے بچائے تو اگر کوئی لے جائے نا ہاتھ ساتھی اس میں ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آقا خان میں پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں ایک اماؤنٹ پتا ہو نا پھر میں میں فیصلہ کر سکتا ہوں آقا خان میرے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی امرجنسی میں جاتے ہیں پتا نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ بل جب بن کے آئے گا نا آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے جائدادیں بگ گئیں زیرو پہ آگئے روڈ پہ آگئے وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا پھر بھی قرضہ ان کے اوپر ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا تو اس لیے فنٹر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں اور زیادہ آگے جاؤ نہیں سب سے پہلے اپنا جنرل فیزیشن جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ آج مجھے ایک بڑے ڈینٹس سے میری ملاقات انہیں بتایا کہ یہ جنرل فیزیشن ہوتے ہیں نا جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس ہاتے ہیں پوری زندگی انہوں نے آڑے ترشے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے سمجھے رہے ہیں تو یہ ہلکے نہیں ہوتے اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے ایک دم ڈائرک پہنچ رہا ہے جی وہ جو پانچ ہزار روپے انٹری کی فیز لے رہا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے میں جانتا ہوں یہ کہ میرا پیٹ دبا خراب ہو گیا تھا تو ایک پیٹ کے سپیشلس تھے یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیز پتہ نہیں چار ہزار تھی اور انگی ٹاؤن گیا تو پانچ سو روپے فیز ہے ان کی وہی دمائی ہیں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر چار ہزار فیز ہے ادھر پانچ سو روپے تو انہوں نے کہا وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو چار ہزار فیز ہے ادھر بچارے غریب لوگ رہتے ہیں تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں کیا خیال ہے تھا کہ ہم بھی پیسے والے علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا لیکن اس کو رنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کر آ رہے ہوں گے وہاں پہ کہ پانچ سو روپے فیز ہے یہ کیا علاج کرے گا علاج تو ادھر ہوگا نازم آباد میں ہوگا ڈیفینس میں ہوگا اب وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا پرچی الگ کٹ رہی ہوگی تو آہ خان والے بھی وہی ٹیکہ لگا رہے ہوں گے جو سیویل ہسپٹل میں لگا رہا ہوگا پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آہ خان میں کراؤ بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پر کمپرومائز نہ کرو لیکن اتنا پیسہ قابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے نارمل جیسے بھئی بہت مادرت آپ کے شادی میں تاخیر ہوگئی میری وجہ سے ہوئی ہے کچھ تو آپ کی اپنی وجہ سے ہوئی ہے کچھ میری وجہ سے اچھا بھئی بھئی سید احمد مصطفی علی ولد سید ماجد علی اچھا بھئی دلہن کا نام ثمن خان بنت عاصف خان مہر ہے جی پچاس ہزار دلہن کے وکیل کون ہے جی آپ نے اجازت دی کہ پچاس ہزار مہر میں ثمن خان بنت عاصف خان کا نکا سید احمد مصطفی علی ولد سید ماجد علی سے کروں اجازت ہے جی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل لہ فلا هادي لہ ونشہدو ان لا الہ اللہ وحده لا شريک لہ ونشہدو ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واصحابه وبرک وسلم تسلیمان کثیران کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا وقال تعالی يا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فانی بباہی بکوم الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجو ولا تكونو کروہبان النصارا جناب سید احمد مصطفی علی والسید ماجد علی میں نے پچاس ہزار روپے مہر میں آپ کا نکاح ثمن خان بنت عصف خان اچھا ثمن میں نے آپ کا نکاح ثمن خان بنت عصف خان سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جو ماشاءاللہ تھوڑا زور سے بول لیں جزاک اللہ جی دعا کریں جی اللہ تعالی برکت دے الحمدللہ رب العالمین والاقیبت للمتقین والصلاة والسلام والا رسول کریم والا علیہ وسلم اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی برکت زوجین کو تعدم حیات نصیب فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا اے اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت کا ذریعہ بنا اس جوڑے کو اے اللہ تعدم حیات کامیاب ازدیواجی زندگی نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساس سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما جس کے جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربناتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیرت حسنتم وخینا عذاب النار صل اللہ تعالی علا خیر خلقیہی محمدی علیہ وصحبی اجمعین اللہ تعالی بہت مبارک کرے آپ کو آج مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بڑا ٹرینڈ چل رہے دولہ جو ہے نا کریم کلر کی شیروانی پہن رہے ہیں آج کل اس کے خلاف بیان کریں لوگوں نے اس کو کیا ضروری سمجھ لیا کریم کلر کی شیروانی اس کے خلاف کیا کریں تو میں نے کہا چھوڑ دو لوگوں کو انجوائے کرنے تو ان کو اگر کریم کلر کا ٹرینڈ چل پڑا ہے تو چلنے دو کیا اس میں تو یہ ہم پاگل ہیں اس کے خلاف بیان کریں بیٹھے گئے اور کوئی بیانات ہمارے پاس دوسرے موضوعات ختم ہو گئے ہیں کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہورا جو شادی میں جو لوگ آ رہے ہیں نا شرکت کے لیے وہ بھی کریم کلر کی ویسکوٹ پہن رہے ہیں بہنے کہ پہننے تو ویسکوٹ پہن رہے ہیں نا نہ پہنے تو پھر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ پہن کیوں نہیں رہے تو بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن ان کا خامخہ کی جو ہے نا چیزوں کے پابندیاں لگانا اور اسلام نے حرام پہ پابندی لگائی ہے حلال پہ پابندی تو کوئی بھی اگر ٹرینڈ چل رہا ہے تو اگر غیر شرعی نہیں ہے تو چلے ہر دور میں مختلف قسم کے ٹرینڈ چلتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دلہن کا جوڑا تھا مدینہ میں ٹرینڈ تھا جس کی دلہن کی شادی ہوگی وہ جوڑا پہنتی تھی وہ سمجھ رہے ہیں وہی سے وہ ادھار چلتا تھا سب کے ہاں لوگ آتے تھے ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے چل بھئی تو لے جائیے کپڑے سادہ دور تھا سادہ زمانہ تھا غربت کا زمانہ تھا تو ایک ہی چلتا تھا اب وہاں تو نبی نے نہیں کہا کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے دلہن ایک ہی جو بھائی چل رہا ہے لوگوں کو خوش ہونے تو جنہوں نے کہا تھا پروگرام تو بڑ گیا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ بات کو لوگ میمز بنا رہے ہیں اس نے کہا یار اتنی ٹینچن میں لوگ اگر میرے بات سے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے تو کیا مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ جواب انہوں نے غصہ نہیں ہوا کہ یار یہ میں نے کس موقع کے لیے بولا تھا لوگوں نے کہاں لگا دیا دل بڑا رکھا کہ یار اگر لوگ اس بہانے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے تو یار یہ قوم بیچاری اس کے چہرے پر تھوڑی سی مسکرہات آ جائے میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو تھوڑا سا خوش کر لینے سے بڑی نیکی اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ جو حالات چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں اچھا یہ میں باقیہ مکمل کر دوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے آٹھ دس لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی اس سے مجھے یاد آئے کہ آگا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے بل کون بھرے گا خود ہی بھرے گا وہ تو اب تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے وہ کہنے لگے کہ میں بھز گیا میں یہ ہو گیا یہ بہت کیسز آ رہے ہیں تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے ہوس ہے ہوس ایک دم مالدار بننے کا شوق اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے لے کے لگا دو اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیئے ہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوں میرے پر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسر کا ہوتا ہے محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنتز آ جا ہو گئی تو تو بنتا ہی نہیں ہے کیا خیال ہے اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شریح لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے مفتی کے پاس کیس آئے گا مفتی اس کو فیور دے گا آپ کو فیور نہیں دے گا کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا ہے کہاں سے تو میں نے کہا میرے بھائی تو انہیں دس لاکھ لیوں دس کروڑ لیوں پندرہ کروڑ لیوں جب اس کی جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسر کا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسر پر بڑا ظلم کیا یہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی لوس ہوتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگاتے وہ اور لوس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں کڑے جائے گا ہاں اس کی ہماکس سے لوس ہوا ہے تو پھر اس کے ذمہ داری ہے یعنی اس نے جیسے دکان کھولی چھوڑ گیا رات کو سونے کی دکان کھولی پیسہ آپ نے دیا دکان وسیم نے بنائی سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہے اس میں یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے سونے کی کھولی گول کی دکان کھولی اور سو رہے چور سارا گول لے کے چلے گئے اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے اس کی کتاہی سے ہوا ہے سونے کی دکان کون تالے علو لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی ہماکت تھی اس سے نقصان ہو گئے جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی ہماکت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا جو قدرتی طور پر کاروبار میں ہوتا ہے کاروبار کسٹمری نہیں آرہے تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے انویسسر کا ہے تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسسر بچارے کا کیا قصور ہے انویسسر کے یہ قصور ہے تو نے پیسے دیئے کیوں تو پاگل ہے تجھے اتنی اقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں کوئی سائٹ کی کوئی اوپر کی وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہیں دوسرے ایک آکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے آپ نے دوسرے کانکونٹ کھولی اپنا پیسے رکھنے کے لیے تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بےوقوفی کی سزا دیتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی لاؤں ہے نا ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لاؤں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے ہر جگہ ہے عدالت کیا کرے گی عدالت صرف یہ کرے گی جس نے جس نے پیسہ کھائے اس کو بلائے گی پاکستان کا بھی یہ لاؤں ہے بلائے گی کہ آپ نے واقعی کھائے آپ کہاں میں کھائے میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے ایک کروڑ روپے کھائے ہیں عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں کائنڈلی کچھ تو بولے نا آپ کہے میں پانچ روپے دوں گا ہر مہینے کتنے دوں گا پانچ روپے اور آپ بولے میرے اتنے خرچ ہیں کوئی ثبوت وہ بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو پانچ روپے کوٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو اور پھر ہم اس بندے کو وہ بندہ پچاس روپے کا پٹرول خرچ کر کے کیا لے لے جائے گا پانچ روپے اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا مہینی دے رہا اس دفعہ میرے پاس پانچ روپے نہیں عدالت پھر نوٹس بھیجے گی آپ کوٹ میں گئے جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینی پانچ روپے دوں گا سر وہ مسئلہ یہ اتنے میرے مامو کا انتقال میری نانی کا انتقال میرے گھٹنے میں مسئلہ میرے فلانے میں مسئلہ میں پانچ روپے نہیں میں ڈھائی روپے دوں گا عدالت کہے گی بدتمیز شرم نہیں آتی آئندہ ڈھائی روپے پابندی اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں مزاق کر رہا ہوں حقیقت کر بتا رہا ہوں میں عدالت کہے گی آئندہ وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا وہ ڈانٹے کا بدتمیز ڈھائی روپے دینا پابندی سے پہ دو پہ آگئے ڈیڑھ پہ آگئے بول ہے ہی نہیں کوئی law نہیں ہے آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کروگے جج کو چڑھ جاؤگے نا جج کے اوپر جج بولے گا دیئے کیوں تھے اور بالکل صحیح کر رہا ہے وہ جج دیئے کیوں تھے کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا تم سے چوری کر کے تم تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دی ہے نا تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا تو تم خود اور یہ law ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا اعتماد کر کے دے رہے ہو تو آپ سے اعتماد میں غلطی یہ آپ سے ہوئی ہے اس چوری کر رہا ہوتا ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا پھر تو چور کا ہاتھ کار دیا جائے یہ کر دیا بہت سارے خوانین ہیں آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دی ہے تو بھئی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا اب یہ اب وہ اگر مو سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے وہ تو ہوتا ہی ہے وہ پھر گلینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہنے ہیں میرے پاس نہیں ہے آدمی کہتا ہے میں کیسے کہنے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا اب بھی کیا کرو ٹرسٹ کرو تو اس لئے میرے بھائی ہمارے حضرت مفتی رشید حمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ وہ اس لئے بڑا بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا اس سنس میں اس کو بے وقوف کھائے تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں زکاة دیں میں نے کہا بھائی میں نہیں کھوں گا کسی سے ہماخت کس کی ہے تمہاری اور وہ تم سے بڑا بے وقوف جس نے تم تمہارے ہاتھ میں دس لاکھ تھما دی ہے کہ جا بیٹا بزنس کر اور آدھے میرے آدھے تیرے اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو تو اس لئے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ تو پتہ ہی کیا ہوتا ہے پھر اگلی دفعہ بیس لاکھ روپے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہوگی اب صحیح طرح سے یہ حوص کبھی بھی ختم نہیں ہوتی کبھی بھی ختم نہیں جتنا ہے اس پہ قنات کرو اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو ادھار ادھار مانگے نہیں ہوتا بھائی ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو اس کو پتہ ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں ان پہ ٹھیک ہے وہ جچتا ہے جیسے ہم ہوتلوں میں جاتے ہیں بٹوائی بھول گئے تو آپ دوستے ادھار لے تو یار پیسے دے دے آپ کو پتہ ہے میرے پاس ہے گھر میں پڑے ہیں کل میں دے دوں گا یہاں ادھار جچتا ہے اس کے علاوہ ادھار ادھار نہیں ہوتا بھائی یہ بہت بے وقف لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھار لینا اور دینا مفتی صاحب آپ کراچی اجتماع بیان کرنا ہے بھائی میری اوقات نہیں کراچی اجتماع میں بیان کرنے جاؤں مفتی صاحب آپ بیعت دیتے ہیں ابھی نہیں دیتا دینا شروع کروں گا انشاءاللہ بیعت مفتی سے پڑھائی میں دل لگانے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ یہ ہے میز کرسی لے کے بیٹھو دروازے پہ کنڈی لگاؤ اور کرسی لے کے بیٹھو یا زمین پہ بیٹھ جاؤ یا بستر پہ بیٹھ جاؤ کتابیں رکھو غریبی نظر کمزور ہے تو چشمہ لگا لو اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو یہاں تک کا پروسیس مشکل ہے اس کے بعد بہت آسان ہے یاد رکھو کسی بھی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے ایک ٹائم رکھ لو یار صبح سات بجے میں نے سٹیڈی کرنی ہے یہ شام اتنے بجے تو مشکل ہوگی دوست آئیں گے کوئی جلیبی کھا رہا ہے کوئی لڈو کھا رہا ہے کوئی گھٹکا کھا رہا ہے آپ کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ یہ کر لو وہ کر لو سب کو لات مار کے آپ بولو بس میں ایک دفعہ بیٹھ جاؤں بیٹھنا کسی کام کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ شروع کر دیا نا اس کو کنٹینیو کرنا دیکھو نماز کی مثال ہے نماز کے لیے آنا کتنا مشکل ہے آگے جب نیت باندھ کے کھڑے ہوگے پتہ نہیں چلتا کب سلام پھیر لیا تو جس کام کو مشکل سمجھ رہے تھے وہ آسان ہے اور جس کو آسان سمجھ رہے تھے اصل میں وہ مشکل ہے اسٹارٹنگ کو آسان سمجھ رہے تھے وہ مشکل ہے کام مشکل تھوڑی ہوتا ہے کوئی بھی جتنے بھی پڑھائی لکھائی والے لوگ ہیں جنہیں بڑے بڑے کتابیں لکھ دی ہیں اور بہت دنیا میں آگے نکل گئے ان کا بیسیک اصول ہی یہی ہے کام شروع کر دو ایک دفعہ دل خود بخود لگنا شروع ہو جائے گا دوسرا ہمارے نوجوانوں کو جو پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے کیونکہ میں وہ وجہ بھکتا ہوا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی جب بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی تو ان کو آگے وہ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ٹینشن ہونا شروع تو اس کے بعد دل اکتا گیا ہمیشہ انسان آسان سے مشکل کی طرف جاتا ہے دیکھو آپ گئے جم آپ نے بڑے بڑے باڈی بلڈر دیکھے کوئی پچاس کلو اٹھا رہا ہے کوئی سو کلو اٹھا رہا ہے آپ نے چیخ نکلی ہاں پنے کا تیرے بس کا نہیں ہے دو چار دن کرو گے ہو سکتا ہے کر لو اٹھا لو اور پھر اس کے بعد ہڈیوں میں دل بھائی بہت چڑھ یہی ہو رہا ہے آج کل انگلیش آتی نہیں ہے سارا سلیبس کس میں ہے انگلیش میں اب ویلاؤسٹی کی تعریف پڑھ رہے ہیں وہ انگلیش میں ہے اس کے ٹینسز پتہ ہی نہیں ہے جو جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ویلاؤسٹی کی ایکسلیریٹر کی ڈیفینیشن فیزیس میں ہے نا یہ سب چیزیں انگلیش آتی نہیں ہے اس کی نہ اسٹرکچر آتے ہیں نہ اس کی گرامر آتی ہے تو وہ آتی نہیں ہے اور ویلاؤسٹی کی تعریف میں رٹے لگا لگا کے کیا کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اس کو مجھے یاد ہے میں ایک کوچنگ سینٹر میں گیا میں کیمیسٹری پڑھ رہا تھا تو میں کیمیسٹری کے شروع کے لیکچر میں حاضر نہیں تھا ہم لوگ پنجاب گئے تھے کہاں گئے تھے اسکول میں کیمیسٹری چروع گئی تھی تو میں نے کور کرنے کے لیے میں چلا گیا کھارہ در میں کوچنگ سینٹر وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں ڈبل بانڈ ٹوٹا سنگل بانڈ ٹوٹا وہ ہوتا ہے نا ڈبل بانڈ ٹوٹا سنگل بانڈ ٹوٹا میں نے ایک ہفتہ کلاسیں لی میرے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آرہا ڈبل بانڈ کدھر سے ٹوٹا سنگل بانڈ کدھر سے ٹوٹا وہ ایک ایک ویشن بنا رہے ہیں یہ ادھر سے گیا یہ ہیڈرن ڈائی اکسائٹ کے ساتھ جب یہ فلانہ ملا جا جائے تو ادھر سے ایک کیا ہو رہا ہے بھائی میں نے کہا حالانکہ میرے ٹیچر مجھے کہتے تھے ایکسٹرا آرڈینری ذہین تعریف کرنا مقصد نہیں ہے غلط کہتے ہوں گے لیکن ان کی رائے میرے بارے میں یہ تھی کہ یہ بندہ غیر معمولی ذہین ہے یہ تین چار ٹیچروں کا میرے بارے میں تفسرہ تھا کہ یہ بندہ دوسروں کے سامنے کہا انہوں نے کہ یار یہ بندہ معمولی ذہین نہیں ہے لیکن جس کے ان کا تفسرہ تھا میرے بارے میں میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا بے وقوفات بھی ہوں گا تو لیکن کیا ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے انتہا ذہین ایک ہفتے اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا میں نے کوچنگ سینٹر ہی چھوڑ دیا میں نے کہا پتہ نہیں ڈبل بانڈ ٹوٹا سنگل بانڈ ٹوٹا کیا ہو کیا رہا ہے اس لئے کہ بیسی کی پتہ نہیں تھی بھائی کتنا بھی دماغ و انسان کا آپ بیلڈنگ بنانا اوپر سے تھوڑی شروع کرو گے اوپر سے آپ نے کہا کیونکہ یہ بہت اچھا مزدور ہے بہت ایکسپرٹ آدمی ہے اور یہ سمنٹ بھی بہت مضبوط بجری بھی بہت مضبوط اوپر والی دیواریں پہلے اوپر دیوار کی اوپر کی جو انٹیں ہیں پہلے رکھ لو بھائی بیس سے چلتا ہے ساپ ڈبل بانڈ کیا تھا ابھی سنگل بانڈ کیا تھا یہ اس کے پھر پہلے بیسک پڑھی جاتی ہے مولیکیول کیا ہے مولیکیول کیا اپچھا انگلیش بھی کمزور تھی گورنمنٹ کے سکولوں میں بھی انگلیش کمزور ہوتی ہے پرائیویٹ سکولوں میں بھی انگلیش کمزور ہوتی ہے اب کیا ہوا مجھے یاد ہے مولیکیول جتا نا اس کی ڈیفینیشن ہمارے ٹیچر نے انگلیش میں پڑھائی میرے اوپر سے گزر گئی حالی کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا بیسے میں بڑا شرارتی تھا لیکن لوجک کی چیزیں مجھے بڑی مزے کی لگتی تھی میں نے جب فیزس پڑھی تھی نا تو جس طرح لڑکے پڑھتے تھے اس طرح نہیں میں نے فیزس کو اپنی روز مرہ زندگی میں اپلائے کرنا شروع کر دیا تھا آپ اس کی ایک مثال دوں شارف فیصل پہ ہماری پھپو کا گھر تھا میں جب جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا گاڑی کی جو سوئی ہے نا جو اس کی سپیڈ وہ کتنی سپیڈ سے اوپر جا رہی ہے اس سے میں نکالتا تھا ایکسلیریشن اور پھر میں دیکھتا تھا کہ اتنے گاڑی کی جو ریشو سپیڈ ہے وہ اتنی ہے یہ بیٹھ کے میں حل کر رہا ہوتا تھا وہاں پہ سپیڈ ہے وہ اتنی ہے اتنے گھنٹے میں ہم فپو کے گھر پہنچے تو اس کا مطلب فپو کے گھر اتنے کلومیٹر دور ہے تقریبا نہیں ہے یہ میرے خالے بات سامنے ہمارے ہاں اسکولوں میں اس اسٹائل میں پڑھائی نہیں ہوتی پتہ ہی رٹے لگا لگا کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں اس کو اپلائے کرتا تھا اپنی زندگی میں جب ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا ٹرگنومیٹری امود اور پرپینڈکلر اور وہ کیا تھا تو بہت ساری اسطلاحات بھول گے ہائپٹی نیوز اور بیس جب ہمارے ٹیچر ہمیں ڈائیگرام بڑھا کے پڑھاتے تھے تو میں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائے کرتا تھا میں کہتا تھا میرے اسکول جانے کا جو فاصلہ ہے نا اگر میں گراؤنڈ کے بیچ میں ایسے یوں کر کے جاؤں تو یہ کیا ہے پرپینڈگولر ہے نا تو اتنا ٹائم میرا بچے گا سمجھ میں آرہی ہے بات اگر میں یوں کر کے یوں جاؤں یہ پوری مسلس بن رہی ہے نا اب اصل میں تو یہ علوم اسی لئے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی اسی طرح تو سائنس داروں نے چیزیں اجات کی ہیں ہمارے یہاں جو پڑھتے ہیں نا بچے وہ سمجھتے ہیں یہ سمجھانے کے لئے پڑھائے جا رہے ہیں اس زمانے میں پڑھی پروڈیکٹائل جو موشن ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ لوگ نے سب میں پڑھی بھی ہوگی کہ کتنے کلومیٹر کی سپیٹ سے جو 45 ڈگری پہ جب بھی کوئی چیز کو رکھ کے پھینگا جاتا ہے نا تو وہ دور سے دور جاتی ہے 45 ڈگری سے اوپر کر دیں گے تو اس کا فاصلہ کم ہو جائے گا نیچے کریں گے تو وہ لبی چھوڑی بحث ہے میں بھول بی چکا ہوں بہت اتک تو مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر ویلاؤسٹی پڑھا رہے تھے ہمیں وہ انگلیش میں سمجھایا انگلیش تو آتی نہیں تھی ہمیں اور آج کل بھی یعنی جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں آتی کہیں یہ سمجھیں کہ مجھے آپ کو انگلیش نہیں آتی تھے تم لوگ کو کون سا آتی ہے تو میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک دن بٹھایا انہوں نے پھر سمجھایا ویلاؤسٹی کہتے ہیں مولیکیول کسے کہتے ہیں مولیکیول مولیکیول ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو توڑتے ہیں تو توڑتے چلے جاتے ہیں توڑتے چلے جاتے ہیں تو ایٹم کا ایک آخری ایسا ذرہ آتا ہے کہ جس کو جب توڑیں گے تو اس کے اندر وہ خصوصیات باقی نہیں رہیں گی جیسے پانی ہے نا پانی واتر ہے ایک چیز ہے نا اس کی ایک definition ہے ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک ملکے خاص شکل بن جاتی ہے جو پیاس بجھاتا ہے آپ کی تھنڈک کا کام دیتا ہے اس میں بہا ہوتا ہے جب پانی کو آپ توڑتے چلے جاؤ گے ایک آخری قطرہ جو آئے گا جس میں اس ذرے کی ساری خصوصیاتوں اب مزید اس کو توڑا تو وہ خصوصیات کھو بیٹھے گا جیسے ہائیڈروجن ڈائی آکسائیڈ ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک ایک آخری ذرہ ایسا آئے گا جو ہائیڈروجن ڈائی آکسائیڈ ہوگا اس کو مزید توڑیں گے تو ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی اور آکسیجن الگ آکسیجن پانی نہیں ہے ہائیڈروجن پانی ہے تو یہ جو آخری ذرہ ہے جس کا اب مزید توڑا تو اس کی خاصیت چینج ہو جائے گی یہ کسی بھی چیز کا مولیکیول کہلاتا ہے ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں میں غلط تعریف کر رہا ہوں کوئی سائنس کا اسٹوڈنہ مجھ پہ اشکال کرے مجھے اب یہ یاد نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں لیکن اتنی بات ہے کہ اردو میں سمجھانے سے دو اردوت کی طرح بات میری سمجھ میں آگئی اب میرے مولیکیول کا مسئلہ حل ہو گیا آگے پھر سمجھنا آسان ہو گیا اب جس کمبخت کو مولیکیول ہی کا نہیں پتا ہے اس کو ڈبل بانٹ ٹوٹا سنگل بانٹ ٹوٹا وہ کیا سمجھ میں آئے گا اس کو یار آپ خود سوچو پھر بھی کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا پتل اب نہیں آ رہا ہے سمجھ میں وہ چھوٹ بول رہا ہے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے تو بیس مضبوط نہیں ہوتی ہے اور آگے علوم کے پلندوں کے پلندے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو رٹا فیکیشن رٹا چل رہا ہے پھر اتنی دل ہی نہیں لگتا پڑھائی میں صحیح ہے نا اب ہم جب گئے نا جب ہم مدرسے میں گئے سیم یہی ہو ہمارے ساتھ میں نے جب مدرسے میں بڑی بڑی عربی کی کتابیں دیکھی اتنی موٹی موٹی میں نے دیکھا بڑے طلبہ پڑھ رہے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا اسماعیل بن راہ اسحاق بن راہ قال حدثنا میں نے کہا بہ بہت بہت مشکل ہے اور میں نے عربی عدب کی کتابیں دیکھی میں نے کہا بہت بہت مشکل ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ یہ بڑے درجہ کی کتابیں ہیں آپ کو پہلے عربی کی بیسک سکھائی جائیں گے پھر ہم نے ذربہ یزریبو یاد کیا اس کی پریکٹس کی ایک سال تک یہی کرتے رہے ہوں اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا حصہ نحو پڑھتے رہے پھر اس کی ہم نے آسان کتابوں پریکٹس کی اس کے بعد جن بڑی کتابوں کا ہم سمجھتے ہیں بہت مشکل وہ ہمیں حلوہ لگنے لگیں میں نے مدرسوں میں ایسی بھی کتابیں پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہیں مجھے ایسی کتابیں دی گئی ہیں بڑی مشکل کتابیں سمجھی جاتی ہیں وہ مجھے دی حالکہ میں نے پڑھی نہیں تھی لیکن اس حداد اتنی پیدا ہو گئی تھی کہ میں اس کو سمجھنے کے قابل ہو گیا پڑھی نہیں ہے بھائی پڑھ لو پڑھ کے سمجھا دو طلبہ کو تو اسکولوں میں بھی ہمارے ہو کیا رہا ہے تیوشن میں اسکولوں میں آپ کے سارے علوم آپ کے سارے علوم انگلیش میں ہیں اور انگلیش آپ کو آتی نہیں ہے ڈاکٹر بننے کے بعد انگلیش لینگویچ سینٹر میں انویشن لے رہا ہوتا ہے سمجھ رہے ہو گی سمجھ رہے تو یا تو اردو میں کر دو سارا انگلیش کو ایزا لینگویچ رکھو سب سے بہتر تو ہی اپنی زبان اپنی زبان میں جیسے میں نے آپ کو اردو میں مولیکیول سمجھا دیا اگر میں انگلیش میں سمجھاتا پہلے خود رٹہ لگا کے آتا جن کی بہت اچھی انگلیش ہے وہ تو سمجھ جاتے لیکن جن کی بہت اچھی انگلیش ہے انہوں نے بہت زیادہ ٹائم تو اچھی انگلیش میں لگایا ہے مولیکیول کو سمجھنے میں تھوڑی لگایا ہے انہوں نے وہ پھر مولیکیول کو کب سمجھیں گے بیٹھ گے اس لئے جاپان نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں فرانس نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں جرمنی نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں نوروی نے رکھا اتتے اتے سے کنٹری اتتے اتتی سے آبادی لیکن اپنی زبان نہیں چھوڑتے وہ اور ہماری زبان اردو ہٹو بچو دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک ہے ہندی اردو ایک ہی چیز ہے ہندی کو بھی ساتھ میں ملاؤ تو پورا انڈیا پورا پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی بہت بڑا حصہ سری لنکا سے لوگ آتے ہیں اردو بول رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں ابے تم اردو کہہ رہے ہیں یار انڈیا کے بہت اثرات ہیں اردو سیکھی بھی تبلیج جماعتوں سے انڈیا نے فلموں سے ایک دفعہ کیا ہوئے ایک بڑے داڑی والے نمازی پریزگار ارب کنٹری میں اردو بول رہے ہیں فٹ فر فر میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سیکھی کہہ رہے ہیں صاحب ناراستہ نہیں ہوگئے انڈیا فلموں سے کہہ رہے ہیں ہم پہلے بہت فلمیں دیکھتے تھے اب تو توبہ کر لی ہے اردو ہمیں وہاں سے آئی ہے سمجھ رہے ہیں نا تو چاہے فلموں ہوں فلموں سے ہو یا تبلیج جماعت سے ہو یا مدارس سے ہو اردو بہت پھیلیوی زبان ہیں اتنی بڑی زبان ایک عرب انسانوں کی زبان ہیں اور چائنا بھی ایک عرب انسانوں کی ہے لیکن ایک جگہ سمٹے میں ہیں اردو ایک عرب کی ہے مگر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس کا ہمارے حکمرانوں نے کیسا بیڑا غرق کیا ہے کیسا بیڑا غرق کر دیا اس میں بات کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے میں انگلیش کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں انگلیش آپ کو نہیں آتی تو آپ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے لیکن میرے بھائی جرمن اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اردو سے بڑی زبان نہیں ہے جرمنی کے اور اتنا عدب بھی نہیں ہے جیسا اردو میں ہے اتنی خاندانی بھی نہیں ہے جیسی اردو ہے نورویہ تو بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے سویڈن بہت چھوٹا سا ملک ہے زبان نہیں چھوڑنے کے لئے جیپنیز بہت تھوڑے سے زبان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک ہم پر ہی کوئی کمبختی آگئی ہے تو خیر تو اب ہوتا ہی ہے اب چونکہ ہم نظام تو بدلنے سکتے تو ہم یہی سیکھ کر لیں کہ بھئی انگلیش تو بچوں کو پہلے سکھا دو تو بچوں کی جب تعلیم شروع ہونا سب سے پہلے فوکس کس کو کرو انگلیش میں مہارت پیدا کرو کیونکہ آگے سارے علوم انگلیش میں ہیں ان کو اتنا آسان کر دو اردو بھی سکھاؤ ورنہ مذہب سے رشتہ کلچر سے رشتہ ختم ہو جائے گا دو زمانوں میں عربی تو اس لیے کہ پھر وہ قرآن و سنت عربی نہ بھی آئی نہ بعد میں سیکھ لے گا کیونکہ عربی جنہوں نے سیکھی ہے وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ عربی یہاں بولی نہیں جاتی بہت سے لوگوں نے سیکھ نہیں ہے لیکن وہ چلے ہی نہیں کیونکہ محول ہی نہیں ہے عربی کا تو اس میں آپ نے مہارت پیدا کر کے پھر دیکھو آپ کے لئے حلوہ ہو جائے گی ہر چیز اب وہ آنی رہی ہے وہ بیٹھ کے پھر کہتے ہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تو بیسک لے کے چلو گے ایک ایک چیز تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی پھر علوم ہر ہمارے حد فرمایا کرتے ہیں جس کو علم کا نشہ لگ جائے نا اس سے بڑا نشہ کوئی ہے نہیں تحقیق کا نشہ علم کا نشہ بہت مزیدار نشہ ہے لیکن آتا نہیں ہے ہمارے لڑکوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا لکھا وقت کے آئی ہے تو نشہ کہاں سے لگے گا جلی سے بات کو سمیٹتا ہوں میرے اگر کوئی شخواتین کی طرف سے کوئی پرچی تو نہیں آئی اگر کوئی شخص نہ جائست تعلقات کی وجہ سے کسی لڑکی سے اللہ نہ کرے زنا کرتا ہے تو کیا اس کا بابال اس کی گھر والوں پر نہیں اس پر آئے گا یہ کم بابال ہے مچہ بھائی مفتی صاحب بڑی مہدد مانگ گزاری چار افراند بڑی دور سے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں لیکن ہمیں مصافحہ کا پلیز موقع دے دیں کہاں ہیں چار آدمی کہاں ہیں بھائی چلے گئے میرا خیال ہے آجیں ہم مصافحہ کر لیں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ جب پہلا بیٹا دے اس کا کیا نم رکھنا چاہیے پہلوٹا جب اللہ پہلا بیٹا دے اس کا نام رکھیں پہلوٹا بھائی کچھ بھی نام رکھ لو کوئی پہلے سے کیا تو فرق پڑھتا ہے وسیم رکھ لو میرے بیان میں وسیم کا دسکر آج کل بہت آ رہا ہے والیکم اسلام لیاری اسٹیشن میرے سوال لہور سے ایک مہمانین سے ملاقات کر لے کہاں ہیں لہور والے کہاں ہیں بھائی میرا نام اچھا یہ خاتون کی طرف سے پرچا ہے میرا نام پتہ نہیں انہوں نے کھولے آم پڑھنے کی اجازت دیئے کہ نہیں دیئے بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں بھائی تو یہ کرتی ہیں بھائی دیورانی جٹھانی بھائی یہ سب بہت لمبا سوال ہے دیکھیں یہ جو خاتون نے پوچھا ہے یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے بلکل گھرے لوں میں نہیں چاہتا کہ میں آناؤنس کروں سب کے سامنے بھائی کے حالات آئیں آپ کے بھائی سے حالات اچھے نہیں ہوں گے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے تو یہ میرا خیال اتوار کو ملاقات کا ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے اس میں کسی دن پوچھ لیں آکے ٹھیک ہے نا کسی اپنے محرم کے ساتھ آ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے تو اس میں ہی ان سے کہا کہ پرچہ دے دیں آپ کے بیان میں آپ ایک بیان میں سیکولرزم کی تعریف کر رہے تھے اور لبرل اور سیکولرزم کو اسلام کے قریب کہہ رہے تھے وہ بھائی وہ میرا بیان پنجاب یونیورسٹی میں بیان ہوا میں نے کہا سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے تو وہ لوگ کٹ کٹ کے چلا رہے ہیں دیکھو مفتی صاحب سیکولر لوگوں کی تعریف کرنے تو وہاں سیکولر کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج سیکولرزم جا جاتا ہے سیکولرزم میں کہا ہے کہ سیکولرزم کہتے ہیں آزاد خیال کیا کہتے ہیں بھائی جو نہ کلچر کے اثر کو قبول کرتا ہے نہ مذہب کے اثر کو قبول کرتا ہے سیکولر قوت نے ان کو کہا جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے اس سینس میں تو سیکولر کون ہے آزادی اصل میں اسلام دے رہا ہے آپ کو آپ کو کھلے عام آپ کو کلچر سے اور حکومتوں سے اور ہر چیز سے آزاد کر کے آپ کو کہتے ہیں تمہیں خود سوچو اقل سے کام لو نا نوٹ کو ہم نے کیسا بنایا اور آسمان کو ہم نے کیسا بلند کیا یہ بارشیں کون برساتا ہے خود سے کیسے بن گئے تو جب آپ سچی مچی کے آزاد ہو کے سوچو گے آپ کے باپ دادا کا سوسائٹی کا حکومت کا اثر نہیں تو آپ خدا کے وجود کے بھی قائل ہوگے آپ پیغمبروں کے وجود کے بھی قائل ہوگے آپ آسمانی کتابوں کو بھی برخ سمجھو گے تو حقیقت میں مذہبی لوگ آزاد ہو کے سوچتے ہیں اور جو آج کل اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ نام نہا سیکولر ہوتے ہیں تو اس سینس میں میں نے کہا ہے کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھا رہا ہے لیکن آج کل جو سیکولرزم کی جو ٹرم ہے اس میں میں سیکولرزم کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا جو ایک ٹرم بن چکی ہے سیکولرزم وہ اس کو کہتے ہیں جو مذہب کو نہ مانتا ہو تو وہ تو غلط ہے بھائی ہم تو کہتے ہیں آزاد ہو کے سوچو گے تو مذہب پہ ایمان لاؤ گے آپ یہ جو مذہب کو نہیں مانتے یہ آزاد ہو کے سوچتے نہیں ہیں یا یہ تو پیسو کے غلام ہوتے ہیں یا خواہشات کے غلام ہوتے ہیں تب ہی قرآن نے کیا کہا ہے جس کا خدا اللہ نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اس کا خدا اس کی خواہشات ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں سوسائٹی میں زینہ بھی پھیلے مرد کی خواہش ہوتی ہے یا یہ نکاح کے بندن سے نکلو زینہ کرو بدکاریہ کرو ہومو سیکشوالٹی اور سود یہ سب چیزوں کو چاہتے ہیں مذہب شراب بھی پیو تو ظاہر ہے اب یہ چیزوں میں رکاوٹ کون اللہ بنتا ہے نا رکاوٹ تو یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں ہم بس اقل سے فیصلہ کریں گے حالانکہ اقل سے بھی تم فیصلہ نہیں کر رہے تم جھوٹ بول رہے ہو اقل کہتی ہو ہومو سیکشوالٹی غلط ہے شراب کیا ہے غلط ہے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں اقل کہتی ہے صحیح ہے کیوں تمہاری اقل کہتی ہے تمہیں پینہ ہے تم چاہتے ہو یاشی کرو تو تم اصل میں خواہشات کے غلام ہو خواہشات کے بندے ہو خواہشات تمہارا خدا ہے تم خدا لیس نہیں ہو گارڈ لیس نہیں ہو تم تم نے خواہشات کو گارڈ بنائے ہوئے وہ خواہشات تمہیں جدر کو لے کے جائیں گھوما رہی ہیں اور تم اس پر اقل کا لیبل لگا دیا تم نے اقل تو اصل میں مذہبی لوگ استعمال کرتے ہیں قرآن میں تو بیسیوں جگہ پر افعلا تاقل اقل کیوں نہیں استعمال کرتے تم غور و فگر کیوں نہیں کرتے غور و فگر کروگے تو مذہب کی پابندی اپنے اوپر لاغو کروگے پتا چلے گا مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں جو حقیقت میں اقل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اقل کہتی ہے خدا کی غلامی کی طرف آ جاؤ خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اس سینس میں میں نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اصل تو اس سینس میں میں نے کہا ہے برنہ یہ جو آج کل کے سیکولر جو اس کو اسطلعہ ایکٹر میں اس سینس میں میں نے سیکولر لوگوں کی تعریفیں نہیں کی ہیں وہ تو برباد کر رہے ہیں دنیا کو ہم پاکستان کو سیکولر اسٹریٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں اور مذہبی لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی مذہب جو ہے اور مذہبی لوگ جو صحیح میں مذہب کو فالو کرتے ہیں وہی انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے وہی انسانیت کو تباہی سے بچا سکتے ہیں سبحانک اللہ حافظ اشتراللہ اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہ حافظ